مرحبا انا میرے پیاری لسننرز ویلکم ٹویور چینل ہیون رائٹس ٹوڈے وی آر ہیر ویڈی ایپیسوڈ نمبر فور آف نوول سنو بائٹ بائی نور عروج سو لیٹ گیٹ سٹارٹڈ نکاح کی تقریب بخیر و آفیت گزر گئی تھی معارج شاہ اور فہیم شاہ فرید خان سے اجازت لیتے ہوئے واپس آگئے کیونکہ فہیم شاہ کو دو دن بعد کسی ضروری کام کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا اور ابھی ان کے آفس میں کچھ ضروری میٹنگز بھی تھی دو دن موریج سائے کی طرح ان کے ساتھ رہا کیونکہ بزنس کے معاملے میں فہیم شاہ کسی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کرتے تھے موریج کا دل بار بار جنت کو دیکھنے پر اکسا رہا تھا اس نے یہ دو دن جنت کے بغیر بہت مشکل سے گزارے تھے مکہ سے پہلے تو یہ جواز تھا کہ وہ اس کا کچھ نہیں ہے مگر اب جب وہ اس کا سب کچھ تھا جس پر اس نے خود سے زیادہ موریج کا حق تھا تو اس سے دور رہنا موریج شاہ کے لئے مشکل ہو رہا تھا اس دل نشین پر حق ملکیت ہر وقت مسرور کیے رکھتا انہی کیفیات میں دن گزر کے فہیم شاہ کے جانے کی وجہ سے موریج بے انتہا مسروف ہو گیا جب بھی وہ جنت سے ملنے جانے کا ارادہ کرتا تب بھی کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ دل مسوس کر رہ جاتا ایک ماہ بعد فہیم شاہ مری لوٹے تھے اور ان کے آتے ہی موریج چینج کرتے خان ویلا کی طرف بڑھا بیسے ہی آصوبہ سے ایک عجیب سی بیچانی اس کے وجود پر تاری تھی کچھ برا ہونے کا احساس شدہ سے ہو رہا تھا دل کہہ رہا تھا بس کہیں سے جنت سامنے آ جائے وہ اسے خود میں چھپا لے اس نے خان ویلا پہنچ کر دروازہ کھٹ کٹایا مگر گارڈ ایک نظر اسے دیکھے بگیر دروازہ کھولے اندر چلا گیا موریج کو اس کی حرکت پر حیرت ہوئی کچھ لمحوں بعد گیٹ کھلا وہ گاڑی وہیں چھوڑتے اندر آیا جہاں فاخرہ بیگم سامنے ہی کری تھی ساتھ ہی فرید خان لاغر سی حالت میں موجود تھے ان کی حالت دیکھ کر موریج کا دل ایک بار پھر سے عجیب انداز میں دھڑکا وہ بے ساختہ ان کی جانب آنے کے لیے آگے بڑھا وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جنت کہاں ہے اور ان کی حالت ایسی کیوں ہے وہیں رک جاؤ موریج شاہ واپس چلے جاؤ یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے فاخرہ بیگم کی سنجیدہ سی آواز پر موریج کے قدم رکے تھے میری بیوی ہے یہاں مجھے ملنا ہے ان سے کہاں ہے وہ موریج کا لائجہ عجیب سی وحشت لیے ہوئے تھا جیسے سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا ہو عجیب سی وحشت سے بھرا تھا مر چکی ہے وہ سنے تم نے مر چکی ہے اب تمہارے لئے اس گھر میں کچھ نہیں ہے سو دوبارہ اپنی شکل لے کر مت آنا یہاں سمجھے تم سامنے کھڑی عورت کی بات سن کر اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آگ گیرا ہو کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ ایسا بول بھی کیسے سکتی ہیں موریج ان کی بات پر دھڑا تھا بس نہیں چل رہا تھا اس عورت کا قتل کر دے وہ کیسے بول سکتی ہے اس کی بیوی کے بارے میں ایسا فاقرہ سچ کہہ رہی ہے موریج جنت گروسری کرنے گئی تھی واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوا اس کی گاڑی کھائی میں گر گئی فرید خان کی آواز عجیب سی تھی جسے فیلحال موریج سمجھنے کی حالت پر نہیں تھا اسی تو صرف اپنا نقصان نظر آ رہا تھا وہ ڈگمکاتے قدموں سے باہر نکلا ریش ڈرائیویں کرتے اچانک ایک خالی سڑک پر گاڑی روک تھی اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی ایسے جیسے ہوا میں اکسیڈن کی قلت ہو گئی ہو کانوں میں بار بار فاقرہ بیگم کے جملے گونچ رہے تھے کیا اتنی ہی عمر تھی اس کی محبت تھی کیا محض کچھ پلوں کے لیے تھا ان کا ساتھ وہ اتنی لمبی کیسے گزارے گا اپنی سنو وائٹ کے بغیر ایسے کئی سوال تھے جو پھن پھلائیس کے سامنے تھے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اچانک بادل گرجے اور عبر رحمت زور و شور سے برسنے لگا ماریچ گاڑی قریب ماریچ گاڑی کے قریب گننے کے انداز میں بیٹھتا چلا گیا وہ چیخ چیخ کر اپنے اندر کا دکھ نکالنا چاہتا تھا مگر آج تو آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی ساری رات اس تھنڈی میں برشتی بارش میں رہنے کے بعد بامشکر خود کو گسیرت گاڑی میں بیٹھا کچھ ہی لمحوں میں وہ شام منچن پہنچا احسن ابھی سو رہا تھا جبکہ فہیم شاہ جو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے آواز پر پلٹ کر دیکھا مگر اس کی حالت دیکھا جیسے ساکیت ہو گئے ماریچ کیا ہوا میرے شیر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے فہیم شاہ بھی ساکتا اس کے لڑکڑاتے وجود کو تھام گئے جو ساکیت نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا چاچو بے یقینی سے پوچھا جیسے جاننے کی کوشش کر رہا ہو فہیم شاہ کا دل کسی انہونی کے احساس شدت سے دھڑکا چاچو کے شیر کیا ہوا ہے آپ تو جنت سے ملنے گئے تھے نا فہیم شاہ پر مشکل اسے لاکر صوفے پر بٹھاتے اس کے سامنے دوزانوں بیٹھے چاچو وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر چلی گئی چاچو ابھی تو میں نے نہیں انہیں پایا تھا اتنی جلدی وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں کیسے موریج کسے بچے کی طرح ان سے جنت کی شکایت کر رہا تھا کہاں چلی گئی وہ موریج کس کی بات کر رہے ہو فہیم شاہ ارز کے بے ربط جملوں پر حیرت زدہ تھے آخر ہوا کیا تھا بدلے میں موریج نے اسی کھوئے کھوئے انداز میں نے سب کچھ بتا دیا فہیم شاہ کا اپنا دل بھی رویا تھا آخر انہوں نے اسے اپنی بیٹی کہا تھا اور ان کا لاتلا بتیجہ جس کی جان بسی تھی اس کھوئے میں وہ کیسے رہتا اس کے وغیر چاچو مجھے جانا ہے یہاں سے بہت دور اتنی دور جہاں ان یادوں کی پرچھائی تک نہ ہو میں نہیں رہ پاؤں گا مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا سانس رک رہا ہے میں سانس نہیں لے پا رہا موریج کہتے اٹھا اور لڑ کھڑاتے قدموں سے تیز تیز اپنے روم کی طرف بڑھا اپنا پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان جلدی جلدی ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالنے لگا فہیم شاہ ساکت نظروں سے اس کی کاروائی دیکھ رہے تھے کہاں جا رہے ہو تم موریج کچھ دنوں میں بھائی لوگ واپس آ رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو موریج کچھ دنوں میں بھائی لوگ واپس آ رہے ہیں میں نے کیا جواب دوں گا سنبھالو خود کو موریج فہیم شاہ نے اسے کمرے سے نتکلتے دیکھ کر اس کا بازو تھاما چاچو پلیز اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے جانے دیں میں ان فضاؤں میں نہیں رہ پاؤں گا جہاں اس کے سانسوں کی خوشبور بسی ہے پلیز مجھے جانے دیں موریج بے بسی سے بولا تو فہیم شاہ گریفت خود با خود گر نرم پڑ گئی کبھی اس دکھ سے وہ بھی گزرے تھے جانتے تھے ایسے حالات میں خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور پھر موریج شاہ چلا گیا گیر موجینہ مدت کے لئے کبھی نہ لوٹنے کے لئے وہ لندہ نہیں گیا تھا مگر شاہ پیلیز آنے کے بجائے اپنے پینٹ ہاؤس چڑھا گیا اسے سیم موبائل ہر چیز ضائع کر دی نجانے خود کو سزا دے رہا تھا یا دوسروں کو مگر وقت بھی فیلحال ان سب کی ازمائش چاہتا تھا حال جس لڑکی کی خاطر میں خود سے دور اپنوں سے دور ایک مشینی زندگی گزار رہا تھا وہ جہاں تھی میرے اپنے گھر میں اور میں لا علم رہا کیوں چاہچو مورد شاہ جیسے ماضی کے سفر سے نکلتے ایک بار پھر سلا پہ سوال بنا فہیم شاہ کے سامنے کھڑا تھا حمزہ اور میراج تو اپنے بھائی کی تکلیف سن کر ہی عذیت میں مبتلا ہو گئے تھے وہ کبھی سمجھ نہیں سکے تھے کہ جنت انہیں اتنی عزیز کیوں تھی شاید وہ ان کی جان سے پیارے بھائی کی محبت تھی اس لئے ان سے بھی دل کا رشتہ جڑا تھا تمہارے جانے کے چار ماہ بعد میں ایک میٹنگ کے لئے اسلام آباد گیا تھا واپسی پر کافی اندھیرہ ہو چکا تھا اور مری میں بارش بھی مسلسل ہو رہی تھی راستے میں اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک وجود آیا حیران ہوا مگر اچانک بجلی گرجنے پر میں جنت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا مجھے اپنی بسارت پر یقین نہیں آیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے فہیم شاہ کی آنکھوں کے سامنے وہ سیاہ رات پوری شدہ سے ابری جنت فہیم شاہ جنت کو دیکھتے جلدی سے گاڑی سے نکلے انہیں بھی اپنا وہم لگا مگر جب انہوں نے آگے بھڑھ کر جنت کی کندے پر ہاتھ رکھا تب انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے ان کے بتیجی کی محبت ان کی بہت زندہ دیں وہ رہی پکڑو اسے اب یہ آدمی کون ہے کہ جو اب انہیں دیکھ کر واپس بھاگ رہے تھے انہیں بہت جلد معاملہ سمجھ آ گیا جنت بیٹا یہاں دیکھو کیا ہوا ہے آپ کو فہیم شاہ نے جنت کا اپنی جانب موڑنا چاہا جو خوف اور تھنڈ سے بیچان ہو رہی تھی چاچو فہیم شاہ پر نظر پڑھتے جنت کے نیلے لبوں سے سربوشی نکلی تھی اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہوتے ان کے بازوں میں جھول گئی فہیم شاہ جلدی اسے ہسپیٹل لے گئے جنت جب مجھے ملی تو بہت ڈری تھی اسے چوٹ تو زیادہ نہیں لگی تھی مگر اس کا دماغ بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا ڈاکٹر نے اسے ہر قسم کے سٹریس سے دور کرکھنے کو کہا تھا اس لئے میں چاہا کر بھی اسے کچھ نہیں پوچھ سکا اور یہاں لے آیا فہیم شاہ نے ایک نظر جنت کے پیلے پڑھتے چہرے پر ڈال کر کہا علی بھائی اور بابا کو میں جنت کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا مگر ان چاروں بچوں سے فیلال چھپایا گیا تھا ہم نے کئی بار تمہارا نمبر ٹرائے کیا جنت کی جو حالت تھی اسے صرف تم سب حال سکتے تھے مگر تم نے ہم سے ہر رابطہ توڑ رکھا تھا تو بتاؤ موری شاہ اس سب میں ہمارا قصور کہاں ہے فہیم شاہ مسلسل اس کی شکایتیں نظرے برداشت نہ کرتے ہوئے بولے آئیم سوری چچو میں اپنے درد میں سک کو درد دے گیا مجھے معاف کر دیں بابا دادا جان موریچ بے حلقہ پھرکا ہو چکا تھا کیونکہ اس کے سنو وائٹ سا ہی سلامت اس کے پاس تھی برقی سب بھی وجل ٹھیک کر لیتا ارسوکے بیٹا مانتے ہیں تم نے غلط کیا مگر اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا اب تمہیں ہماری بیٹی کا خیال رکھنا ہے اسے کوئی بھی تکلیف دی تو ہم سے بڑا کوئی نہ ہوگا محمود شاہ نے اسے گلے لگاتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکراتیا بھائی وہ لڑکی میراج کو ابھی تک انشرا کا سوچ سوچ کر حیرت تھی کہ ایک انجان لڑکی کو موریچ گھر کیوں لیا ہے اس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے اپنوں کی ستائی ہوئی معصوم سی گڑیا اگر میں لندن میں صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو وہ اپنی جان اور عزت سے ہاتھ ہو بیٹھتی وہ میری لئے بہنوں کی طرح ہیں اسی لئے میں اسے اکیلہ چھوڑنے کے بجائے ساتھ لے آیا موریچ نے گہرہ ساس بھرتے بتایا تم نے اچھا کیا بیٹا اور پھر ہماری جنت کو بھی دوست مل جائے گی علی شاہ ایک محبت بھری نظر بیٹے بہو پر ڈال کر بولے چلو اب سب لوگ اپنے کمرے میں چلو موریچ کو بھی آرام کرنے دو محمود شاہ گھری کو ایک کا ہنسہ بھور کرتے دیکھ کر بولے تو سب لوگ باری باری ان کے کمرے سے نکلتے چلے گئے ان سب کے جانے کے بعد موریچ بھی چینج کرنے چل دیا آرامتہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر جنت کے برابر بیٹ پر آ کر بیٹ گیا نظریں اس کے حزین چہرے کا تواف کر رہی تھی اور دل اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا وہ یہاں آتے ہوئے کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا پا لیا تھا اس نے خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت جسے پانے کی امید وہ کھوڑ جگا تھا جس سے اپنے تائین وہ نہ دیکھ پانے کا سوچے تھا وہ یوں اس کے نظروں کے سامنے اس کے بیٹ پر اس کے بے حد قریب ہوگی جہاں وہ اسے چھو سکے گا محسوس کر سکے گا موریچ شدت جذبات سے جھکا اور اس کی پیشانی کو چھو گیا تشکر کا ایک آنسو اس کے آنکھوں سے ٹوٹ کر جنت کے بالوں میں گھوم ہو گیا نہ جانے کتنے ہی لمحے وہ اسی حالت میں اس کی موجودکی کا یقین کرتا رہا میں بادا کرتا ہوں جنت جس نے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا موریچ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے شدت سے بولا اب اس کا بس ایک ہی مقصد تھا اپنی جنت کے مجرموں کو سزا دینا حسن سوچ سوچ میرے بھائی یہ آخر کیا چکر ہے حسن مسلسل اپنے کمرے میں چکر کاٹتے گال پر انگلی ٹکائے کی گہری سوچ میں مبتلا تھا جیسے اس وقت مسئلہ کشمیر ہر کرنے کی ذمہ داری اسی کے ناتوا کندوں پر ہوں کیا سوچوں پہلے تو تم یہ مارچ پاس بند کرو سر چکرا رہا ہے میرا حسن اس کے مسلسل یہاں وہاں چلنے پر گسے سے بولا جو ناکود سوچ رہا تھا اسے سورے دے رہا تھا ابے ڈھکن سوچ کے موریچ بھائی نے موویز کے ہیروز کی طرح سنو وائٹ کو کیوں پکڑ رکھا تھا اور پھر اٹھا کر جنت کے روم کے بجائے اپنے روم میں لے گئے وہ احسن شاہ دی چھوٹا جن تھا جس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح اور زبان کینچی کی طرح چلتی تھی تو تمہیں کیا تکلیف ہے جنت بہوچھ ہینا تو مواریچ بھائی اسے اپنے روم میں لے گئے بس اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے حسن نید نا ملنے کی وجہ سے چرچڑا ہو رہا تھا مہرم نا مہرم ٹائپس کچھ صرف وہ پوئی انہیں ٹچ کر سکتے ہیں جن سے ان کی شادی ہوئی ہو جیسے ماما بابا کی ہوئی تھی احسن شاہ نے اپنے اکل کے مطابق اسے بڑی بات سمجھانی چاہیی تو مگر حسن کے لیے ابھی یہ سب سمجھنا مشکل تھا تب ہی ایک بار پھر آئی برو اچھکاتے پوچھا تو یہ کہ مراج بھائی اور رمزہ نے کبھی جنت کو ٹچ نہیں کیا مگر موریج بھائی نے کیا اور بابا نہیں نے ڈانٹا بھی نہیں اس وقت احسن شاہ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ محض بارہ سال کا بچہ ہے سسپینس ڈالنا بند کرو اور بتاؤ کیا مطلب ہوا اس کا احسن اس کے اوور ایکٹنگ دیکھتے ہوئے بولا احسن نے اسے گھورا ڈفر اس کا مطلب موریج بھائی اور جنت کی شادی ہوئی ہوگی نا ماما بابا کی طرح مگر سوال یہ ہے کہ موریج بھائی دلہا کب بنے تھے ہم نے بھی پیارے پیارے ڈریسز نہیں پہنے اور تو اور جنت بھی موویز کی طرح ریڈ ڈریس بہن کر برائیڈ نہیں بنی چلو جی کھل گیا نیا کھاتا اب احسن شاہ کو سمجھانا ہوگا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی یہ تم صبح موریج بھائی سے پوچھنا ابھی مجھے سونے تو تبارہ مت بولنا حسن کہہ کر بستر تانے سو گیا جبکہ احسن کی آنکھوں سے فلحال نیند قائب تھی ہم گود آئیڈیا موریج بھائی سے پوچھوں گا انہوں نے میری گرلز سے شادی کر لی احسن غصے سمو پھلاتے اپنے بستر میں گھس گیا موریج کو ابھی اس محاس پر بھی لڑنا تھا صبح کا سورج شاہ منشن میں ایک نئی صبح لے کر تلو ہوا تھا موریج شاہ کی جس سکت آنکھ کھولی تھی وہ جنت کے کندے پر سر ٹکائے سو رہا تھا ایک پل کو اسے محسوس ہوا جیسے یہ سب حسین خواب ہو کیونکہ اب تک وہ صرف خوابوں میں ہی اس کے قریب تھی مگر یہ خواب نہیں تھا جو آنکھ ہوتے ہی ٹوٹ جاتا گوڈ موننگ سنو وائٹ نیند بہت لمبی ہو گئی ہے اب اٹھ جائیں آپ کا پرنس آپ کی خوبصورت آنکھوں میں اپنا عقص دیکھنا چاہتا ہے بہت انتظار کیا ہے اس لمحے کا اس کا زرد مگر پیارا سچہرہ نظروں کے حسار میں لیا مورج سرگوشی کے انداز میں بولا اچانک اس کی نظر جنت کی پلکوں پر پڑی یوں جیسے اس نے پلکیں چھپکائی ہوں مورج ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اسے یہ اپنا وہم لگا مگر چند ثانیے بعد دوبارہ جنت کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی تو اس کے شک پر جکین کی مہور لگی بابا چچو دادا جان حمزہ میراج مورج بے جکینی سے اپنی جگہ سے اٹھتا دوازے قریب آتے چکا صبح صبح اس کی آواز پر وہ سب خوفزدہ ہوتے کمرے سے نکلے کیا ہوا مورج جنت ٹھیک ہے نا فہیم شاہ نے گبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا باقی سب کا دھیان بھی انہی کی جانب تھا سرچو جنت کی پرکوں میں لرزش محسوس کی میں نے وہ بھی ہوش ہے لیکن ہوش میں آ رہی ہے مورج خوشی سے بھرپور لہجے میں بولتا ان سب کے چہرے پر خوشی بکھیر کیا حمزہ جلدی سے ڈاکٹر کو کول کرو علی شاہ نے مسکرا کر حمزہ کو مخاطب کیا جو سر ہلاتے ڈاکٹر کو فون کرنے چل دیا مورج جنت کے سر کے قریب آ بیٹھا اس کا درخوشی کے حساس سے لبریز تھا کانگریجولیشن مسٹر مورج شاہ آپ کی میسیز اب ٹھیک ہے مگر ایک بات کا خاص خیال رکھئے گا کسی بھی قسم کا سٹریس نہ ہو انہیں ورنہ یہ ممولی سا آٹیک شدید نرویس بریک ڈاؤن بھی بن سکتا ہے میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا ڈاکٹر نے آ کر جنت کا چیک اپ کر کے بتایا تو ان سب کا رکا سانس بہال ہوا جی ڈاکٹر میں خیال رکھوں گا مورج ایک محبت بھری نظر جنت کے چہرے پر ڈالتے بولا ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ سب جنت کے اردگرد جمع تھے ایک گھنٹہ ہونے کو آیا تھا مگر وہ سب کچھ بلائے وہیں بیٹھے تھے بھائی میں نے ناشتہ بنا دیا ہے اگر آپ لوگ ناشتہ کر لیں کچھ ہی دیر میں انشرا ججکتے ہوئے اس کے کمرے میں دا کھلوئیں مراج نے ایک نظر سفید شلوار کا میز پر گلابی دپٹہ اوڑ ہے ہاتھوں کو مرورتی انشرا پر ڈالی جس نے کتنے آرام سے ان سب کے لئے ناشتہ بنایا تھا جیسے انہی کا حصہ ہو بیٹا آپ نے کیوں بنایا ناشتہ مراج بنا لیتا آپ ابھی کل ہی تو آئی ہیں علی شاہ کو خوشی تو ہوئی تھی کہ وہ ججک نہیں رہی ان سے مگر ایسے اچھا نہیں لگتا تھا کوئی بات نہیں بابا آپ سب نے مجھے گیر ہوتے ہوئے بھی مان دیا مورج بھائی نے مجھے اپنی بہن کہا تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں انشرا مسکرہ کر بڑی تو علی شاہ اس کے بابا کہنے پر مسکرہ دیئے جنت کے بعد وہ دوسری تھی جس نے اتنے پیار سے انہیں بابا کہا تھا چلو بھائی سب لوگ ہماری بیٹی نے پہلی بار ناشتہ بنایا ہے سب چل کر ناشتہ کرو محمود شاہ مسکرہ کر بولے تو سب اٹھ کر باہر آگئے مورج بھائی آپ ناشتہ نہیں کریں گے انشرا نے مورج کو اٹھتا نہ دیکھ کر پوچھا نہیں گوڑیا تمہاری بھاپی کو اہوش آئے گا تو ان کے ساتھ کروں گا مورج جنت کے چہرہ کو نظروں کے حسار میں رکھتے بولا تو انشرا اتنے عرصے بعد اس کے لحظے میں خوشی محسوس کرتے خود بھی مسکرہ کر باہر چلی گئی بھائی واہ ہماری دوسری بیٹی کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے آپ دونوں تو ہمیں بگاڑ دوگی فہیم شاہ ناشتہ کرتے ہوئے بولے جنت کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ تھا اور انشرا کا ناشتہ بھی بہت مزیدار تھا آج احساس ہوا ہے بہنے سچ میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں پہلے جنت اور اب انشرا آپی کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے مرنا تو اس میراج کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد میرا ٹیسٹ برڈز ہی مر گئے تھے حمزہ پہلے انشرا اور آخر میں میراج کو دیکھ کر بولا جو اپنا بنایا ہوا جوس اور سینڈوچ کھا رہا تھا وہی پرانی آدھا تھا انشرا کے نظرے اس گھڑوس پر تھیں جس نے اس کا بنایا ناشتہ چھوڑ کر اپنا ناشتہ خود بنایا تھا ابھی کوئی نہیں سوچوں میں گم تھی جب احسن اور حسن کے آواز پر ہوش میں آئی گوڈ مورننگ ایوریون حسن مسکرا کر کہتا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا جبکہ احسن آج خرافت وقت خموش تھا سب نے حیرت سے اس چھوٹے جن کو دیکھا احسن کیا بات ہے آپ خموش کیوں ہو علی شاہ نے احسن کو دیکھتے پوچھا جو ناشتے کو گھور رہا تھا جیسے بغیر ہاتھ لگائے نگلنے کا ارادہ ہو میں آپ سب سے ناراض ہوں مجھ سے کوئی بات نہ کریں بغیر ان کے جانب دیکھے ناراضگی کا اظہار کیا گیا سب نے ناشتہ چھوڑ کر اسے حیرت سے دیکھا ہم نے کونسا تمہاری بہنس چھوڑا لی ہے جو تم ہم سے ناراض ہو حمسہ نے کھولتے ہوئے پوچھا جو آج سچ مجھے ناراض لگ رہا تھا آپ نے مورج بھائی کی شادی کر دی وہ بھی میری سنو وائٹ سے اور تو اور مجھے بلایا بھی نہیں احسن مو پھلاتے ہوئے بولا تو ان سب کی آنکھیں کھولیں تھی اس جن سے کوئی بات چھپ سکتی تھی تمہیں کس نے کہا مورج بھائی اور جنت کی شادی ہوئی ہے میراج نہیرے سے پوچھا باقی سب کے دل میں بھی یہی سوال تھا جس کے جواب کے لیے وہ احسن کے الفاظ کے منتظر تھے کل مورج بھائی نے جنت کو ہیروز کی طرح اٹھایا اور اپنے روم میں لے گئے بابا نے بتایا تھا ہزبن وائف ایک روم میں رہ سکتے ہیں صرف جیسے ماما بابا ہوتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہو اس کے عظیم مشاہدے پر باقی سب تو سمپل گئے مگر انشرا کا جوس واہر نکلا تھا یہ بچہ تو ہرگز نہیں تھا انشرا بیٹا گھبراو مت یہ صرف دیکھنے میں چھوٹا ہے اس کے اندر روح سو سالہ شخص کی ہے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے علی شاہ انشرا کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولے اوہ ہائی بیوٹی کیسی ہیں آپ اپنے دکھ میں میں آپ کو بھول گیا ہائی آئی ایم حسن فہیم شاہ موسٹ ہینڈسم اینڈ وانٹڈ بیچلر احسن انشرا کو دیکھ کر اپنا گھم بھولتا اس کی طرف آیا اور ہاتھ بڑھا کر ایک عدا سے بولا موسٹ ہینڈسم اینڈ وانٹڈ بیچلر انشرا نے اس بارہ سالہ بیچلر کو دیکھا وہ سچ میں اپنے نام کا ایک تھا انشرا سب بھولاتے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گئی آئی ایم انشرا نائس ٹو میڈ چو موسٹ وانٹڈ بیچلر انشرا نے اس کا ایک کال چھوہ تو وہ مسکرا دیا حسن بھی اس کی تقلید میں انشرا کی طرف پڑھا آپ جگیرین حسن ہوں گے رائٹ انشرا کچھ حد تک ان سب کے بارے میں جان چکی تھی مورج فلائٹ میں اسے سب کا تعریف دے چکا تھا اس کی بات پر حسن نے معصومیت سے سر ہلا دیا اچھا باب بتائیں نہ کیوں نہیں بلائیا ہمیں شادی پر احسن اتنی جلدی اپنی بات کا دکھ نہیں بلا سکتا تھا ایک پر پھر فہیم شاہ کے سر ہوا تھا بھائی ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور وہ بھی پانچ ماہ پہلے جب شادی ہوگی تو تمہیں بلا لیں گے فہیم شاہ نے جاہ چھوڑانے والے انداز میں کہا میں ذرا مورج بھائی کو پوچھو میری گرل ہی ملی تھی انہیں نکاح کے لیے احسن کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا ابھی مت جاؤ احسن جنت سو رہی ہے ڈسٹرپ مت کرو بات میں جھگڑ لے نا بھائی سے میراج نے سنجید کی سکات وہ مو بناتا ہوا واپس جیئر گسریٹ کر بیٹھ گیا احسن جاپ نے اصل میں آ چکا تھا انشرا تو اس پیارے سے بچے سے باتیں کر کے بہت انجوائے کر رہی تھی وہ پہلے کبھی اتنا نہیں ہنسی جتنا آپ بھانس رہی تھی جنت نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے آنکھیں گھولنی چاہیں کل جو اس نے دیکھا تھا کہ اب وہ اس کا خواب تھا یا اس کا شوہر اس کا محافظ اور اس کا مسیحہ جو ایک عرصے سے اسے بھولے ہوئے تھا سچ میں اس کے سامنے تھا اس کا دماغ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عرصے سے اندھیروں کا باسی ہو آنکھیں کھولیں تو روشنی کی چوبن پر وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گئی مگر اس سب میں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا ہو اور اسے سنو وائٹ کہہ کر پکارا ہو مگر یہ آواز نہ احسن کتھی نہ حسن کی یہ آواز تو جسے سننے کے لیے عرصے سے اس کے کان منتظر تھے سنو وائٹ جو کب سے جنت کا ہاتھ تھامیں بیٹھا تھا نظریں اس کے چہرے کا تواف کرتے نہ تھک رہی تھی اچانک اس نے ہلکی سے آنکھیں کھولیں مگر شاید روشنی برداشت نہ کرنے پر دوبارہ بند ہو گئی اس نے آہیستہ سے جنت کو پکارا رج جنت نے آہستہ سے اسے پکارا اسی نام سے اکثر وہ اسے اپنے خوابوں اور کھالوں میں پکار دی تھی نکہت زیادہ سی آواز مہوریش شاہ کے کانوں میں رس گھول گئی آج اس نے جانا تھا محبوب کی آواز کیسے مردہ ترمی جان ڈال دیتی ہے مہوریش کی جان میری سنو وائٹ پلیز اب مت ترپائیں اپنے آرچ کو پلیز آنکھیں کھولیں مہوریش شاہ کی محبت اور چاہت سے لبریس آواز پر جنت پوری طاقت سرف کرتے آنکھیں کھول گئی جسے جیسے آنکھوں سے جھٹی اور منظر صاف ہوا اسے حیرت کا جھٹکہ لگا یہ کمرہ اس کا نہیں تھا یہ تو وہ کمرہ تھا جہاں اب تک وہ مشکل حمد جمع کرتے محض ایک بار آئی تھی جس کے کونے کونے میں اس ظالم حجائی کی خوشبو بسی تھی جو اسے اپنا اسیر کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا آہستہ سے سر ہلا کر اپنے دائے جانب دیکھا سنو بائٹ وہی شخص جس کے تصور سے اپنے دل کو بہلاتی تھی شکوش قوایت کرتی تھی آنکھوں میں بچانی لیے اسے تک رہا تھا ایسا کیوں ہوا تھا اب تک دوبارہ وہ دو بار وہ روبہ رو تھے اور ہر بار کو اسے اپنا وہم سبھجتی تھی عرج آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانا چاہا ہمت جواب دے رہی تھی مگر محبت کا تقاضہ تھا اسے محسوس کر کے اپنے بے قرار دل کو قرار دیتی مورج اس کی کوشش سمجھتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا اسی ہاتھ کو اپنے گال پر رکھتے جیسے اپنے ہونے کا یقین بکشا آپ سچ میں یہاں ہیں میرا خیال تو نہیں ہے نا جنت نے بے یقینی سے کہتے اٹھنا چاہا مورج اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی کوشش ناکام بنا گیا اس کی طویعت ابھی ٹھیک نہیں تھی بلکل میری جان میں آ گیا ہوں اپنی سنو کے پاس مجھے معاف کر دیں آپ کی حفاظت کا وعدہ کرتے آپ کو تنہا چھوڑ گیا اپنے اس لاپرواز شہر کو معاف کر دیں مورج آہستہ سے جھکتے اس کے ماتے کو چھو گیا آپ کہاں چلے گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ میری حفاظت کریں گے کیوں نہیں کی اگر وہ مجھے جنت کو اپنے پانچ ماہ کی تکلیف ہر تکلیف اپنا ہر درد یاد آ گیا تھا مورج کا ہاتھ سکتی سے پکڑے وہ سسکی تھی بس اور نہیں بس کچھ نہیں میں آ گیا ہوں نا آپ کے پاس میری جان بس مورج نے اسے دونوں کندوں سے تھام کر خود میں بینج لیا ڈاکٹر کی بات یاد کرتے وہ اسے چھپ کروا گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب یاد آئے اب مت جائیں پلیز نہیں جائیے گا وہ نہیں جنت نے اس کی ٹی شیٹ اپنی اس کی ٹی شیٹ پر اپنی پکڑ مضبوط کر دی وہ جیسے خود کو اس کے وجود میں چھپانا چاہتی تھی جانتی تھی کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف اس تک نہیں آئے گی اب کوئی نہیں آئے گا میری جان تک میں ہوں نا کہیں نہیں جاؤں گا آپ کے آنسو برداشت نہیں کر پا رہا میں بہت مشکل سے گزارے ہیں یہ پانچ ماہ میں نے اگر تکلیف میں آپ تھی تو سکون میں میں بھی نہیں تھا مورج اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے سکون سے آنکھیں موند کر بولا دروازہ نوک ہونے کی آواز پر مورج نے اسے الگ کرنا چاہا مگر وہ شاید اپنے ہوش میں نہیں تھی ڈر اب بھی دماغ پر ہاوی ہو رہا تھا وہ اپنی پکڑ اور بھی مضبوط کر گئی آ جاؤ مورج بے بسی سے اس کا سر دیکھ کر آہستہ سے بولا وہ خود بھی کہاں اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا اجازت ملنے پر انشرا اندر داخل ہوئی جنت نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اسے دیکھ کر وہ دوبارہ انسکیور ہوئی ایک جھٹکے سے مورج سے دور ہوئی یہ یہ کون ہیں اس کے لہچے میں خوف تکلیف اور جلن کے رنگ نمائے تھے بھرائی ہوئی آواز میں مورج اور انشرا دونوں کے لبوں پر مسکان بکھر گئی اس کی کیوٹ سی سنو جیلس ہو رہی تھی اسلام علیکم بھابی میں مورج بھائی کی بہن اور آپ کی نند ہوں انشرا یوں سمجھے کہ آج اگر میں یہاں زندہ سلامت کھڑی ہوں مورج بھائی کی وجہ سے ورنہ اور ویسے بھی مورج بھائی جب آپ سے دور تھے تب انہیں آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا اب تو پھر آپ کے پاس ہیں انشرا نے مسکرا کر مورج کے خوشی سے دمکتے چہرے پر نظر ڈالی جنت انشرا کی طرف پر سکون ہوتی ایک بار پھر اپنا سر مورج کے سینے پر ٹکا گئی گوڑیا آپ کھیٹیل سے آئی ہیں مورج انشرا کو جذبر ہوتے دیکھ کر پوچھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی اب وہ کیسے بتاتا اس کی بیوی فیرحال خوف کے زیرے اثر ہے ورنہ ایسا کبھی نہ کرتی بھائی وہ میں پوچھنے آئی تھی کیا آپ دونوں کے لئے ناشتہ لے آؤں انشرا جلدی سے بولی ان کی پرائیویٹ مومنٹ میں آ کر اسے خود پورا لگ رہا تھا کسی کے ہاتھ بھیج دو پلیز پھر جنت کو میڈیسن بھی دینی ہے مورج نے سر جھکا کر جنت کو دیکھا جو ایک بار پھر گنودگی میں جا رہی تھی انشرا سر ہلاتے باہر چلی گئی سنو اٹھیں جھنا ناشتہ کر کے میڈیسن لے لیں پھر سوچ آئیے گا مورج اس کے بال سے ہلاتے بولا تو وہ اٹھ گئی ویسے بھی اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا ناشتہ آیا تو مورج نے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا وہ بلکل بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا جنت میں زندگی میں پہلی بار اتنی توجہ ملنے پر بہت حساس ہو گئی تھی وہ بار بار مورج کا چہرہ دیکھ کر یقین کرتی کہ یہ خواب نہیں مورج بھی کبھی اسے خود سے لگاتا کبھی اس کے ہاتھ ارماتے کو چھو تھا اسے یقین دلاتا رہا ناشتہ کے بعد احسن اور حسن اب ان کے کمرے میں دھاوہ بول چکے تھے بھئی احسن کو اپنا کیس بھی تو لڑنا تھا جنت سونی کے بجائے بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی مورج بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا احسن اندر آتے جنت کے دوسری طرف آ کر بیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اوہ ہیلو احسن شاہ کدھر میٹی بیوی سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ ہو آج عرصے بعد مورج شاہ اپنے پرانے روم میں واپس آیا تھا اس کا انداز پوسیسیف ہرزبینٹ جیسا تھا کیوں دور بیٹھوں میں ایک تو آپ نے میری گرل فرینڈ سے شادی کر لی مجھے شادی میں بھی نہیں ملائیا جنت میری ہے ہے نا جنت احسن نے جنت گئی گئی بازو پہ لاتے تڑک کر بولا جس پر جنت حیرت سے کبھی اسے تو کبھی اپنے شہد کو دیکھنے لگی یہ یادہ ہو رہا ہے سنو وائٹ پہلے میری بیوی بنی تھی تم سے بات میں ملی ہیں سوہ نے دوبارہ اپنی گرل فرینڈ مت کہنا مورج اس کے حسار کے جانب اشارہ کرتے بولا اگر لندن کے اس کے امپلوئیز اسے دیکھ لیتے تو کبھی یقین نہ کرتے کہ ان کا بوس ایم ایس ہے کہوں گا بار بار کہوں گا اور یہ آپ کی نہیں میری سنو وائٹ ہے احسن اس کے جانب گھور کر دیکھتے بولا مورج تو اس چھوٹے جن کا حق چتانہ انداز دیکھ کر ہی صدمے میں تھا اور ہیلو انہیں سنو وائٹ صرف میں کہہ سکتا ہوں خبرداخ مورج اس کا حسار ہٹاتے جنت کے گرد بازو پھیلا گیا جنت ان کی حرکتوں پر روحانسی ہو گئی مورج بھائی میں آپ کو کیا مجھے کیا مجھے بولو چھوٹے پیکٹ جتنا ہے اتنا رہ برنا مورج اس کی بات کارتا بولا بس کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو وہ تو بچہ ہے مگر آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ جنت ہاتھ اٹھا کر بولتی ان دونوں کو چھپ کر بھا گئی پھر اپنے گرد بندے مورج کے حسار کے جانب اشارہ کرتے بولی جنت انہیں بتاؤنا میری ہونا احسن اس کے بولنے پر شیر ہوتے جنت سے بولا سٹون وائٹ بتائیں اس جن کو آپ صرف میری ہیں مورج بھی اسی کے انداز میں بولا تو جنت نفی میں سر ہلا گئی میں صرف حسن شاہ کی سٹون وائٹ ہوں آپ دونوں پلیس باہر جائیں ہمیں آرام کرنا ہے جنت آرام سے جنت آرام سے حسن کو اپنی جانب بلاتے مورج کا حسارہ اپنے گرد سے اٹھا گئی وہ دونوں اپنا سا مو لے کر رہ گئے احسن اٹھ کر مو چڑھاتا باہر نکل گیا جبکہ مورج محبت سے ایک نظر جنت اور حسن پر ڈال کر باہر نکل گیا پیچھے وہ دونوں اپنی معصوم سی باتوں میں مشغول ہو چکے تھے بابا میں چاہتا ہوں مورج اور جنت کی شادی تمام رسم و رواس سے ہو مورج اس گھر کا بڑا بیٹا ہے ہم اس کے نکاح میں بھی شامل نہیں ہوسکے اور اب رخصتی بھی شادی سے ہونا سادگی سے ہونا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا علی شاہ نے لاؤنج میں بیٹے تمام افراد پر نظر ڈالتے محمود شاہ کو مقاتب کیا ہم جی بابا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے جنت کو بیٹی کہا ہی نہیں مانا بھی ہے میں اتنی آسانی سے اپنی بیٹی اس نالائق کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا فہیم شاہ نے بھی ان کی بات پر حامی بھری مورج نے ان سب کی بات پر موں بسورا اتنی مشکل سے اسے اپنی سنو وائٹ ملی تھی اور یہ لوگ پھر سے اسے چھین رہے تھے احسن تم جنت کو گرل فرینڈ بنا رہے تھے مگر چاچو نے تو انہیں تمہاری بہن بنا دیا مورج نے احسن پر نظر ڈالی تو شرارہ سے اس کی آنکھیں چم کی ہاں تو اب آپ نے ان سے شادی کر لی ہے تو وہ میری گرل فرینڈ نہیں بن سکتی ویسے بھی انشن شاہ کی پرسنیلٹی کا چام ہی بہت ہے مجھے ایک چھوڑ کئی لڑکیاں مل جائیں گی احسن ناکھ چڑھاتے بولا تو مورج نے کہہ کا لگایا انگور کھٹے ہیں مورج باقی سپی طرف متوجہ ہوا جب محمود شاہ کے فیصلے کے انتظار میں تھے مگر اس سے پہلے وہ احسن کو تپانا نہیں بھولا ٹھیک ہے مجھے کوئی اطراز نہیں اگلی ہفتے سے مورج اور جنت کی شادی کے فنکشنز رکھ لیتے ہیں ہفتے کو مہندی اتوار کو رخصتی اور پیر کو ریسپشن ڈن کر لو محمود شاہ نے فیصلہ سنایا تو سب خوشی سے جھوم اٹھے آج عرصے بعد شاہ منشن میں خوشیوں نے دستک دی تھی جس سے خوش آمدید کہنے وہ سب تیار تھے یاہو مورج بھائی کی شادی ہوگی میں بالکل آپ جیسے کپڑے پہنوں گا مورج بھائی احسن خوشی سے اچھلا مورج ان سب بھائیوں کو بہت عزیز تھا بجا شادی میری ہے تمہاری نہیں مورج مسنوی سنجید کی سے بولا تو احسن اسے دپان دکھاتا وہاں سے بھاگ گیا بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے مورج ایک نظر میراج کے چہرے پر ڈال کر علی شاہ سے مخاطب ہوا جو سوالیاں نظروں سے سے دیکھنے لگے بابا میں چاہتا ہوں میری برات پر انشرا اور میراج کی بھی شادی کر دی جائے مورج کی بات پر سب سے زیادہ شوک میراج اور انشرا کو لگا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی مورج سیسی امید نہیں رکھتے تھے بابا انشرا کو میں نے بہن بولا ہے اور میں کسی مضبوط اور پائے دار رشتے میں اسے بہتنا چاہتا ہوں اس نے آج تک بہت کچھ فیس کیا مغرب میں چاہتا ہوں وہ بھی ایک شہاب زندگی جئے اور مجھے نہیں لگتا ان دونوں کو کوئی اعتراض ہوگا مورج اس سب کی حیران نظریں خود پر محسوس کرتے واضح کرتے بولا میراج آپ بتائیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے تو ابھی انکار کر دیں ہم آپ کے فیصلی کی عزت کریں گے علی شاہ نے خاموش کھڑے مراج سے پوچھا مراج نے ایک نظر جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلطی انشرا پر ڈھالی وہ خوبصورت تھی خوبصورت تھی معصوم تھی اور پھر اس کے اپنے دل میں کوئی اور نہیں تھی تو پھر انشرا میں کیا بڑھائی تھی کچھ لہم ہوں میں اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ایسا کچھ نہیں ہے بابا جیسے آپ لوگ چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں مراج سنجیدگی سے کہتا اپنے بیٹروم کی جانب چل بڑھا انشرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی پوشت کو دیکھا اسے تو لگا تھا وہ انکار کر دے گا مگر وہ تو اتنی آسانی سے مان گیا انشرا گڑیا کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے موریچ نے آپ کی بار انشرا سے پوچھا وہ بھنا کیا اعتراض کرتی ان لوگوں کے علاوے اس کا تھا ہی کون وہ اتنے مخلص رشتے گنوانا نہیں چاہتی تھی نہیں بھائی جیسے آپ کے مرضی انشرا بھی اس پر فیصلہ چھوڑتی اپنے کمرے میں چل دی ان سب کی مشترکہ رائے سے ان چاروں کی شادی کے ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی اب بس تیاریاں کرنا تھی سب کی شادیاں ہو رہی تھی اور ہمیں سب کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں فلو کھانسی اور بخار ہو رہا ہے حمزہ جیسے صبح سے زکام ہو رہا تھا مو بزورتے بولا تو محفل زافران بنی تھی تیری باری بھی آئے کہ بیٹا فکر مت کر مورج نے اس کے کندے پر زور سے ہاتھ مارتے کہا تو وہ کراہ کر رہ گیا چارہ کی ماہی کا گسے سے بھرا چہرہ تصور میں اُبرا وہ لڑکی جب سے گئی تھی اپنا حصار اس پر بنا گئی تھی اور وہ محبت کیا کہ بے بس ہو گیا تھا کیا کشش تھی ان کی آنکھوں میں مت پوچھو مجھ سے میرا دل لڑ پڑا مجھے وہ شخص چاہیے چاچو میں باہر سب کے سامنے بات نہیں کر سکا مگر کیا آپ فرید خان سے کوئی رابطہ کر سکے ہیں مطلب انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ جنت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے فہیم شاکم نے آئے تو مورج بھی ان کے پیچھے آ گیا میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے مگر میں نے جنت کے ملنے کے بعد اپنے کچھ ذرائع سے فرید خان کے بارے میں معلوم کروایا افسوس سے تیم آن پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے مورج کو بتاتے ہوئے ان کے لہجے میں عجیب سا قرب تھا دوست کی موت کے لئے وہ تکلیف محسوس کر سکتا تھا انہا لیلہی و انہا اللہی راجیون اللہ پاک ان کی مقفرت پر فرمائے مورج کو دلی افسوس ہوا تھا وہ اس کی سنو وائٹ کے بعد تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا آمین مورج میں نے اسے جنت کے سامنے نہیں کہا مجھے نہیں معلوم اس علم ہے یا نہیں مگر یہ خبر اس کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے سو بہتر یہی ہے کہ تم بھی ایسی کوئی بات اس کے سامنے نہ دو رہا ہو فہیم شاہ سنجیدگی سے بولے تو اس بات میں سر ہلا گیا مورج ان کے کمرے سے نکلتے جنت کے پرانے کمرے کی طرف آیا فیلحال جنت کا اس کے کمرے میں رہنا ہی مناسب تھا جس طرح وہ خوف زدہ تھی اکیلی رہ کر وہ مزید پریشان ہو سکتی تھی مورج نے کبر کھولتے ہی اس کا ڈریس نکالا جب نکاح کسی چیز پر ساکت ہوئی اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چیز باہر نکالی تو وہ اس کی سفید شرٹ تھی وہ اپنی شرٹ آرام سے پہچان گیا اس شرٹ کی جنت کے کمرے میں موجود کی اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی وہ تو میسیس میری پچھے میری شرٹ سے دل بہلاتی رہی ہے مسکرا کر خود سے سرگوشی کی پھر نچلے تک لپ دانتوں میں دبائے آنکھوں میں شرارت لیا اپنے روم کی جانے بڑھا سنو اٹھیں سویٹ آرٹ اٹھ کر فریش ہو جائیں شام ہو رہی ہے مورج روم میں آیا تو جنت سو رہی تھی حسن شاید باہر جا چکا تھا مورج نے اس کے بال سے ہلاتے پکارا مجھے سونا ہے پلیز انید آ رہی ہے جنت دوائیوں کے ذریعے اثر اپنا مو بلینکٹ سے دھامتے بولی اوکے سو جائے گا میں تو یہ بتا رہا تھا کہ جب میں یہاں نہیں تھا تو میری فیوریٹ شرٹ کسی نے لے لیا ہے وہ میری فیوریٹ شرٹ تھی آپ کو یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے تو وہی شرٹ پہن رکھی تھی میں نے مورج مسنوئی سنجیدی سے بولا تو جنت نے آکے پٹ کھولی وہ شرٹ اس نے لی تھی کہیں مورج کو پتا تو نہیں چل گیا جنت نے جلدی سے بلینکٹ ہٹاتے اسے دیکھا جو اپنی مسکراہت چھپائے بلکل سنجیدہ لگ رہا تھا ہم نے نہیں لی پرومیس جنت جلدی سے بولی مبادہ وہ اس کو ہی نہ کہہ دے مورج اس کے مسومیوں سے صفائی دینے پر پر مشکل اپنا کہہ کا روک سکا میں نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ شرٹ آپ نے لی ہے مورج اس کے کپروں سے اپنی شرٹ نکال کر اس کے سامنے کرتا بولا جنت اپنا جھوٹ پکڑا جانے پر شرمندگی سے سر جھکا گئی سوری مسوم سا چہرہ لیے آہستہ سے بولی تو مورج سو جان سے فیدا ہوا کل سے اب تک وہ اتنا مسکراہ چکا تھا جتنا پچھلے پانچ ماں میں نہیں مسکرایا تھا ارے میری جان سوری کیوں کہہ رہی ہیں یہ شرٹ تو کیا ساری شرٹس اور ان شرٹس کا مالک سب آپ کے ہیں آپ پر تو میراج شاہ کی جان بھی قربان ہے یہ تو پھر معمولی سی شرٹ ہے آپ پر تو مورج شاہ کی جان بھی قربان ہے یہ تو پھر معمولی سی شرٹ ہے مورج اس کے گیت حسار بانتے بولا اچھا آپ جلدی سے فریش ہو جائیں پھر نیچے چلتے ہیں ویسے بھی ایک ہفتے بعد آپ اوفیشلی میسیس مورج شاہ بن رہی ہیں تو اس کی تیاریاں بھی کرنی ہیں مورج اس کا سر سہلاتے محبت سے بولا تو جنت نے حیرانگی سے دیکھا مطلب اس سے واقعی ہی سمجھ نہیں آیا کہ مورج اس کے چہرے پر پھیلی حیرت دیکھتے مسکراہ لگا مطلب یہ کہ ایک ہفتے بعد ہماری شادی ہے آپ مورج شاہ کے نام کا سولہ سنگھار کیے اس کمرے اور مورج شاہ کے زندگی کو عباد کرنے والی ہیں اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرا کر گھمبیر لہجے میں بولا جنت اچھ پل بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور سمجھ آتے ہی اس کے چہرے پر دھنک کے رنگ بکھر گئے I am terribly waiting for that moment مورج نے اس کے کان کی طرف جھکتے گھمبیر سرگوشی کی جس پر وہ اپنا سرک ہوتا چہرہ اس کے کندے میں چھپا گئی مورج اس کی حرکت پر کھل کر ہس دیا کیا بات ہے انشرا آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں رات کو کھانے وغیرہ سے فری ہو کر مورج جنت کو باہل لون میں واک کے لیے لیایا تھا کچھ ہی دیر میں اس کا فون بجا وہ جنت کو انشرا کے ساتھ وہاں چھوڑتے سٹڈی میں بھڑ گیا کچھ نہیں بھاوی بس ایسے ہی جنت نے انشرا کو کنفیوز سا دیکھ کر پوچھا انشرا اسے اب کیا بتاتی کہ وہ کیوں پریشان ہیں اگر آپ سچ میں ہمیں بہن مانتی ہیں تو شیئر کر لیں بتائیں کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں جنت جانتی تھی وہ جھجک رہی ہے اسی لیے اس کا ہاتھ تپاہے بولی بھابی وہ بھائی نے میری شادی تہہ کر دی ہے وہ آپ کی اور ان کی شادی کے ساتھ تھی مورج جنت کو بتا چکا تھا کہ انشرا اور میراج کی شادی بھی ان کے ساتھ ہی ہوگی اور جنت بہت خوش تھی اس بات پر ہاں جانتی ہوں اور یہ تو اچھی بات ہے نا پریشان کیوں ہوں جنت اس کو پریشانی میں دیکھ کر سمجھ نہیں پائی انشرا مسلسل اپنے ہاتھ مسل رہی تھی وہ بھابی وہ اتنے سخت سڑیل ہیں مسکراتے تک نہیں ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں انشرا آہستہ آہستہ بولی تو جنت مسکراتی میراج کے بارے میں اس کی رائے بھی شروع میں ایسی ہی تھی انشرا آپ کو پتا ہے جب میں یہاں آئی تھی نا تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا مگر اصل میں میراج بہت پیاری نیچر کے ہیں بس وہ بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج ہیں ان کے ساتھ رہتے رہتے آپ سمجھ جاؤ گی اور ہو سکتا ہے وہ بدل بھی جائیں جنت اس کے دونوں ہاتھ آمتے بولی تو انشرا کو تھوڑا ہوسرا ہوا چلو اندر چلتے ہیں ٹھنٹ بڑھ رہی ہے انشرا جنت کا ہاتھ آمیں اندر کی جانی بڑھ گئی جبکہ میراج جو کسی کام سے باہر جا رہا تھا انہیں دیکھ کر وہاں رکا انشرا کے مو سے شادی کا نام سن کر حیران ہوا مطلب ہر کسی کو میں سڑیل کیوں لگتا ہوں اور ڈرتے تو ایسے ہیں جیسے میرے سر پر سینگ نکلے ہوئے ہوں میراج اس کی بات پر مو بسورتے خود سے بولا اس کا مزاج وہ چاہ کر بھی بدل نہیں سکتا تھا مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب انشرا کو موقع دے گا اپنے مزاج کو بدلنے کا بھابی جنت بھابی دو دن مزید گزر چکے تھے جنت اب بہت بہتر تھی فہیم شاہ نے اس کے روم میں شفٹ کرنا چاہا میراج مہاریج نے اس کا ڈر کا بہانہ پنایا مگر سامنے بھی فہیم شاہ تھے انہوں نے انشرا کو جنت کے کمرے میں رکنے کا حکم دیتے ہیں مہاریج کا یہ بہانہ بھی دور کر دیا جس پر وہ دل محسوس کر رہ گیا حمزہ بھائی آپ ہمیں بھابی مت بلائیں پلیز جنت اور انشرا کچن میں تھے جب حمزہ انچی انچی آواز میں اسے پکارتا اندر داخل ہوا جنت کو اس کے موزے بھابی سن کر عجیب سا لگا شاید وہ اتنے عرصے میں پہلی بار اسے بھابی کہہ رہا تھا اس لیے بھابی کو بھابی نہ بولوں تو اور کیا ماسی بولوں کیوں انشرا بھابی حمزہ انشرا رہا سے کہتے کہتے آخر میں انشرا جو اس کی بات پر مسکرار رہی تھی کو گھسیٹا حمزہ بھائی انشرا نے صدمے سے کہا کل تک وہ اسے آپ ہی کہہ رہا تھا اور اب اچانک بھابی اچھا لیڈیز چھوڑیں اس بات کو جنت یار یہ بتائیں آپ کی وہ دوست بنی تھی نا ڈبل بیٹری اس کو شادی میں نہیں بلانا حمزہ نے پوری کوشش کی تھی اپنا لہجہ سرسری بنانے کی مگر ان دونوں کو ایک تم اس کی بات کھٹ کی تھی کیوں بھائی آپ کو ماہی کیسے یاد آ گئی جنت آئی بڑو اچھکاتے بولی تو حمزہ خجل سا ہو گیا اب وہ انہیں کیا جواز دیتا جنت بھابی کون ہے یہ ڈبل بیٹری جن کے لیے حمزہ بھائی خاص پوچھ رہے ہیں انشرا حمزہ کا خجل انداز نوٹ کرتے جنت سے بولی جس پر جنت نے اسے مختصران ماہی کے بارے میں بتایا حمزہ بھائی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے ہمیں انشرا آنکھیں چھوٹی کیا بولی تو حمزہ جو وہاں سے کھسکنے کے چکروں میں تھا ایک دم انہیں دیکھنے لگا میری ماں بہن جیسی بھابیوں دال میں کچھ کالا نہیں ہے پوری دال ہی کالی ہو گئی ہے وہ ڈبل بیٹری والی بندریہ اپنی چار چار آنکھوں کے ساتھ مجھ مسکین کا چھوٹا سادل چرا کر لے گئی حمزہ انہیں اپنی عظیم دکھ میں شامل کرنے کے لیے بتانے لگا اس کے انداز پر وہ دونوں مسکرہ دیں ماشاءاللہ چشمے بددور حمزہ بھائی اتنی پیاری ہے بھاب ماہی اب تو انہیں بندریہ کہنا بند کر دیں جنت بات کیاکر میں پون بنا کر بولی وہ مجھے اینکونڈا کا جڑوا بھائی کہتی ہے میں نے تو صرف بندریہ کہا ہے حمزہ شکایتی انداز میں موں بناتے بولا کتنی مزے کی لف سٹوری ہے آپ دونوں کی انشرا کو ان کی کیوٹ کیوٹ لڑائیاں اور نام سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا انشرا کے کہکے کی آواز پر دروازے میں رکھا وہ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی انشرا کی نظر میراج پر پڑی تو اس کے مسکراتل لب سمٹے تھے ایک فطری جھچک سی تھی اس سے اس کے لب بینچنے پر میراج بھی ہوش میں آیا جنت بابی ذرا چل کر مجھے نمبر دے میں ذرا لوگوں کو انوائٹ کر دوں میراج کو کچن میں دیکھ کر اور حمزہ شرارت سے کھنکھارتے بولا جنت اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر باہر نکل گئے بات سنیں انشرا بین کے پیچھے جانے کے پر تول رہی تھی جب میراج کے پکارنے پر ساکت ہوئی اس نے کب سوچا تھا وہ یوں اسے مخاطب کرے گا میں آدم کھور بلکل نہیں ہوں سو مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیں منہ آگے چل کر مشکل ہوگی پانی پی کر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا پھر بینہ اسے دیکھے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد انشرا نے اپنا رکھا ہوا سانس بحال کیا آدم کھور سے کم بھی نہیں ہے لگ رہا تھا آنکھوں سے ہی نگل لیں گے کچھ دیر پہلے کی اس کی نظریں یاد کرتے ہوئے انشرا نے جھوڑ جھوڑی لی ماہی اپنی کمرے میں بیٹی کوئی اسائیمنٹ بنا رہی تھی بہت دنوں بعد اس نے اپنا دماغ پڑھائی کی جارے مبزول کروایا تھا ورنہ تو وہ اینہ کھونڈا کا جڑوہ بھائی ہر پر اس کے ہواسوں پر سوار رہنے لگا وہ جتنا خود کو اس کے خیالوں سے نکالتی کوئی اتنا ہی سے یاد آتا اس کا کیرنگ انداز اس کا اسے ہٹ رہاں سے پروٹیکٹ کرنا اسے چھیڑنا چیڑانا اور پھر آخری لمحے اس کی آنکھوں میں موجود تاثر وہ چاہ کر بھی نہیں ملا پا رہی تھی اس کے نزدیک ان کا ملنا ناممکنات میں ساتھ تھا تو وہ کیوں خود کو روگ لگا بیٹھی تھی موبائل کے وائبریٹ کرنے پر اس نے موبائل پکڑا جہاں اننون نمبر جگمگا رہا تھا کچھ سوچ کر اس نے اوکے کرتے فون کہاں سے لگایا ڈبل بیٹری والی بندریہ اتنی جلدی بھول گئی اپنے اینہ کھونڈا کو شرارت سے پر لہجے میں کہتے وہ ماہی کو صدمے سے دوچار کر گیا ماہی کو یہ اپنا وہم لگ رہا تھا آپ بے شکنی سے پوچھا تو حمزہ اس کے لہجے میں موجود بے یقینی محسوس کرتا مسکرا دیا اس طرح اچانک فون کرنے پر اس کا حیران ہونا لازم تھا بندریہ خیر تو ہے نا اینہ کھونڈا سے سیدھا آپ تمہارے سر پر بخار تو نہیں چڑ گیا حمزہ اس کا آپ سن کر شرارتی لہجے میں بولا جو اپنی محبت میں اسے عزت سے مقاتب کر گئی تھی بندریہ پر دانت پیس کر رہ گئی تمہیں عزت راس نہیں ہے اینہ کھونڈا کے جڑوا بھائی میرا نمبر کہاں سے لیا تم نے اور فون کی اس خوشی میں کیا ماہی تڑک کر بولی تو حمزہ اسے اس کے جلالے روپ میں آتا دیکھ کر مسرور ہوا تھا اسے اپنی بندریہ ایسی ہی پسند تھی پہلی بات تم بندریہ ہو بندریہ ہی رہو گی زیادہ گوپی بہو بننے کی کوشش نہیں کرو دوسری بات لگن سچی ہو تو خدا پر مل جاتا ہے اور پھر یہ تو صرف ایک نمبر تھا اور لاسٹ بٹ نوٹ تلیست خوشی کی خبر سرانے کے لئے ہی فون کیا ہے حمزہ اس کی بات پر برا منائے بغیر اتمنان اور سکون سے کہتے اسے آگ لگا گیا بندریہ ہوگی تمہاری بیوی تمہاری ساس تمہارا پورا سسرال اللہ کرے تمہاری بیوی تمہیں گنجہ کر دے منحوس آدمی ماہی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے ہوتا تو ماہی اس کا سر پھار دیتی محبت کو وہ بھار میں جھونک چکی تھی بیوی تو میری انشاءاللہ بندریہ ہی ہوگی ساس اللہ جانے ہے بھی کے نہیں اور تمہیں کیا بتا میں اپنی بندریہ کے ہاتھوں گنجہ ہونے کو دل و جان سے تیار ہوں شرارت سے بولتے بوتلے آخر میں حمزہ نے کھمبیر لہجہ اپنایا تو ماہی کیا تھیلیوں میں پسینہ اتر آیا دل اس پل خوش فہم ہوا تھا اپنی بکواس کو سائر پر لکھاؤ اس یہ بتا فون کیوں کیا ہے ماہی بمشکل اپنی گبرہات پر لفظ چبا کر بولا تو ماہی کا دل دھک سے رہ گیا کس کی شادی ہونے جا رہی تھی وہ کیا بول رہا تھا کیا کس کی شادی ہے ماہی اپنی لہجے پر قابو نہ پاتے ہو تیزی سے بولی اس کی چیک نمہ آواز پر حمزہ موبائل کان سے ہٹھاتے کان پر انگلی رکھ گیا اتنا صدمہ کیوں لگ رہا ہے میری شادی نہیں ہو رہی جنت اور مارج بھائی کے ساتھ میراج کی بھی شادی ہو رہی ہے حمزہ شرارت سے لب دو باتیں بولا تو ماہی اپنی جلد بازی پر کھجل سی ہو گئی اوہ میسٹر دنیا کے کچھ فہم ترین انسان تمہاری شادی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں کسی نے تمہیں لڑکی نہیں دینی اور اگر گلتی سے دے بھی دی تو وہ تمہاری یہ اینکوڑنا جیسی شکل دیکھ کر دوسرے ہی دن بھاگ جائے گی ماہی اپنی حرکت کا سرزائل کرنے کو جو موں میں آیا بول گئی پھر تو مجھے کوئی لڑکی مجھے تو پھر بھی کوئی لڑکی دے دے گا تم اپنی فکر کرو ڈبل بیٹری ترس آ رہا ہے مجھے ابھی سے تمہارے شوہر پر کیا عجیب نمونی ملنے والی ہے اسے اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں اتنے دنوں سے ایک دوسرے کی یاد میں تڑک رہے تھے اپنا اینکوڑنا میرے پاس اس وقت تمہاری فعال تو بکواہ سننے کا بالکل ٹائم نہیں ہے سو اگر کوئی کام کی بات ہے تو کرو ورنہ فون رکھو مہی نے بامشکل خود کو جوابی کاروائی کرنے سے رکھا تھا کیونکہ یہ بحث بہت لمبی چلتی جنت نے تمہیں شادی پر انوائٹ کرنے کا بولا ہے کیونکہ اس کی واحد دوست ہو تم سو آجانہ اگلے ہفتے شادی ہے حمزہ نے ایسے اسے انوائٹ کیا جیسے احسانے عظیم ہو رہا ہو جنت سے میری طرف سے ایکسکیوز کر لینا بابا نہیں مانیں گے اتنے دور جانے پر اگر کبھی موقع ملا مری آرے کا تو ضرور ملنے آؤں گی اس سے ماہی نے اس کے انداز پر دانت پیسے مگر وہ سچ میں اداس تھی وہ جانا چاہتی تھی مگر اسے بتا تھا ندیم صاحب کا بھی نہیں مانیں گے تم انکل کا نمبر مجھے دو میں خود ان سے بات کر لوں گا انہیں بھی لازمی آنا ہے شادی پر حمزہ کا دل اس کے نا آنے کی بات پر اداس ہوا تھا تب ہی بے چانی سے بولا کتنی عجیب تھینا یہ محبت دور بھی تھے اور رہنا بھی نہیں چاہتے تھے ماہی نے اسے ندیم صاحب کا نمبر دے دیا جانا تو اسے تھا ہی مگر اسے یقین تھا ندیم صاحب کو منانا ہرکس آسان نہیں تھا مگر حیرت کا جھٹکائی سے تب لگا جب حمزہ نے اسے مشن سکسیسفل کا میسج بھیجا وہ بھی یقین تھی مگر پھر ندیم صاحب خود اس کے کمرے میں آ کر اسے تیاری کرنے کا بول کر گئے تب وہ خوشی سے اچھر پڑی تمہاری صرف شکل بیکار ہے اینکونڈا آدمی تم بھی کام کے ہو شرارتی ایموجی اس کے ساتھ اس کے نمبر پر میسج بھیجا جس پر اس نے بھی ونگ کرتے ہوئے اس کی بات پر سر تسلیم خم کیا چچو یار قسم سے کبھی کبھی آپ مجھے چچا کم اور ہٹلر زیادہ لگتے ہیں مورج تین دن سے جنت کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے سخت جنجلائے ہوا تھا سب گھر والے ان دونوں کا صحیح پردہ کروار رہے تھے جو خاص طور پر فہیم شاہ کا حکم تھا بتیجے تم بھی کبھی کبھی مجھے بتیجے کم اور مجنو کے جہانشین زیادہ لگتے ہو فہیم شاہ جو لاؤنج میں بیٹھے تھے مورج کی تپی ہوئی آواز سن کر با مشکل ہنسی چھپاتے بولے چچو یار آپ کو مجھ پر ذرا ساتھ تو رحم نہیں آ رہا مورج مسوم سے شکل بنائیں انگلی سے تھوڑا سا اشارہ کرتے بولا مگر وہ بھول گیا تھا کہ سامنے موجود انسان بھی فہیم شاہ ہیں نہیں ان کی کوری ناپر مورج رہانسی ہو گیا مطلب اب وہ اپنی حلال کی بیوی کو بھی نہیں مل سکتا اچانک اس کی آنکھوں میں مقصود شرارت چمکی چچو وہ کیا ہے نا میں مورج شاہ ہوں اور مورج شاہ کو اپنی سنو وائٹ کی دنیا سنو وائٹ سے دنیا کی کوئی بھی طاقت دور نہیں رکھ سکتی میں اپنی بیوی سے مل کر آتا ہوں بائے آرام آرام سے بولتا وہ اٹھ کر ان کے پاس آیا ان کا گال چمتے آخری لائن تیزی سے کہتا وہ اوپر بھاگا فہیم شاہ اس کی حرکت پر کہہکا لگا گئے کتنے عرصے بعد اس گھر میں کھلکلہ ہٹے گونجیں تھی اور پھر مورج شاہ کے لیے تو ان کا سپورٹ ہی کافی تھا مورج کی دنیا کی کوئی بھی طاقت والی غلط فہمی بھی دور ہونے والی تھی کیونکہ احسن شاہ یہ کر سکتا تھا مگر وہ بھی مورج تھا مورج نے جنت کے کمرے کے سامنے رکھتے آہستہ سے دروازہ کھڑنا چاہا انشرا اس وقت کچن میں تھی اور احسن اور حسن کا یہ ہوم وقت ٹائم تھا سو اس کا مطلب اس وقت کمرے میں جنت ہی تھی دروازہ کھلنے سنو وائٹ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے دو تین دستک پر بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو مورج آہستہ سے بولا جنت اس وقت بیزی ہیں سو وہ آپ کی بات نہیں سن سکتی ہلکا سا دروازہ کھل کر احسن نے سر باہر نکالتے اطلاع دی اس سے پہلے مورج دروازہ کھولتے اندر جاتا کھٹاک کی آواز اس کا موں دروازہ بند کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ اس کے موں پر بند ہو چکا تھا وہ حقہ بکہ موں کھولے یہ سوچ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے احسن دروازہ کھولو مجھے جنت سے بات کرنی ہے مورج تان پیستے بظاہر مسنوئی نرمی سے بولا یہ احسن تو اس کا سالہ ہی بن گیا تھا مورج بھائی بابا نے بولا ہے کہ سیٹر ڈے تک آپ جنت کو نہیں دیکھ سکتے آج ویڈنس ڈے ہے سوری بٹ میں دروازہ نہیں کھول سکتا احسن ایٹیٹیوٹ لیے بولا تو مورج اس پر مزید تب چڑھی ہاں مت کھولو ویسے بھی مجھے تمہارے بیک سے ٹیسٹ پیپرز ملے ہیں شاترانہ مزگرہت لبوں پر رکھتے احسن کی دکھتی لبوں پر سنتے احسن کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا اگلے دو منٹ میں دروازہ واہ ہو چکا تھا اور حواس باغتہ سے احسن بہر نکلا کہاں ہیں ٹیسٹ پیپرز مورج بھائی بابا کو مت بتائیے گا کہ مجھے ٹیسٹ میں زیرو ملا ہے آئی پرومیس اگلی بار اچھے گریٹس لاؤں گا احسن منت کرنے والے انداز میں اپنا راز خود مورج کو بتا گیا وہ نا چچو کی سٹڈی پر رکھے ہیں اور چچو سٹڈی میں جا رہے ہیں جلدی سے جا کر اٹھالو اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ لگ جائیں احسن شاہ کا دماغ اُلٹے کاموں میں جتنا زیادہ چلتا تھا پڑھائی میں بھی وہ اتنا ہی لا پروائے تھا اسی بات کا فائدہ آج مورج نے اٹھایا تھا احسن پوری سپیٹ میں سٹڈی کی طرف بھاگا مورج ہنستے ہوئے اندر بڑھ گیا سامنے ہی جنت حسن کے ساتھ شاید سکیچ بک پر جھوکی تھی کھٹکے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا جہاں مورج لگوں پر مسکرہت سجائے کھڑا تھا حسن جاؤ بیٹا احسن کے کلاس لگنے والی ہے تم بھی لائف شو انجوائے کرو مورج نے حسن کو کہا اور حسن تو ویسے بھی آسانی سے مان جاتا تھا اس سے پہلے کہ جنت اسے روکتی وہ باہر بھاگیا مورج روم لوگ کرتا اس کے جانب بڑھا انشرا کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی کوکنگ کا اسے ویسے بھی شوک تھا اور لندن میں رہتے وہ بہت کچھ سیکھ بھی چکی تھی سو ہر روز انہیں نئے کھانے بنا کر کھلاتی آج بھی وہ ان کے لئے چکن منچورین بنا رہی تھی میراج اپنے لئے دینر تیار کرنے کچن میں آیا تو انشرا کو وہاں دیکھ کر اس کے قدم رکھے انشرا تو ویسے ہی آج کل اس کے سائے سے بھی بھاگتی تھی جہاں اس کے ہونے کے اثار نظر آتے وہاں سے دنو دو گیارہ ہو چاہتی میراج نے گلک کہتے اسے متوجہ کرنا چاہا جو اپنے دھیان میں مصروف تھی اچانک آتی آواز پر ایک تم اچھلی تھی ہنانکہ اس بیچارے نے معمولی سے آواز نکالی تھی مگر انشرا کا رد عمل دیکھ کے اسے اپنا آپ کسی جنس جیسا لگا جس کی ہلکی سی آواز پر بھی ہونے جس کی ہلکی سی آواز پر بھی اس کی ہونے والی بی بی پوری طرح ڈر گئی تھی وہ مجھے اپنے لئے دینر بنانا تھا کیا آپ فری ہو گئی ہیں میراج حسن جیدی سے بولا انشرا جو اپنے حواسترست کر رہی تھی اس کے بعد پر اسے گصہ آیا مطلب حد ہوتی ہے وہ کیا کھانے میں زہر ملاتی تھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں محترمہ انشرا اسے جواب دیا بغیر مر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی میراج نے حیرت سے اسے دیکھا اپنی بات کو اگنور ہوتا دیکھ کر سرد مہری سے بولا کوئی محترمہ نہیں ہوں اور جس طرح آپ کے نزدیک میرے بنائے کھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ویسے ہی میرے نزدیک آپ کے سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے انشرا بغیر رکھ موڑے کفگی سے بولی وہ نہیں جان دی تھی کہ کیوں اس شخص کا آپ نے بنائے کھانے کو اگنور کرنا برا لگتا تھا ایڈونٹ نو آپ میرے بارے میں کیا سمجھ رہی ہیں مگر دراصل مجھے عادت ہے اپنا کام خود کرنے کی ساری زندگی لندن جیسے ملک میں رہ کر کوئی بھی انسان شاید ایسا ہی بن جائے جیسا میں ہوں اگر میرے کسی حرکت سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو ایم سوری میراج اپنی طبیعت کے خلاف اپنی صفائی دیکھیا مراج اس کا موٹ ٹھیک کرنے کی خاطر تھوڑی نرمی مگر سنجید کی سے بولا انشرا تو اس سڑیل کا اتنا نرم لہجہ سن کر ہی بے ہوش ہونے کے در پر تھی مگر خیر وہ اس کی وکنگ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا سو اب اس کی عزت کا سوال تھا میراج کی جانب دیکھ کرنا چڑھاتے بولی اس کی حرکت پر بے ساکتا مسکرہات میراج کی لبوں پر اپڑی جس پر وہ جلدی سے رکھ پھیر کر کچن سے نکل گیا سو انشرا اس کھڑوس شہزادی کی مسکرہات دیکھنے سے محروم رہ گئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں جنت دروازے کی طرف دیکھتی مورج سے بھو جو اب قدم با قدم اس کی جانب پڑھ رہا تھا جنت اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بے ساکتا دو قدم پیچھے ہٹی یار تین دن سے ظالموں نے مجھ پر میری ہی بیوی کو دیکھنے پر پبندی لگا رکھی ہے آپ جانتی بھی ہیں تین راتوں سے دھکم سے سویا نہیں ہوں میں مورج ایک ہی جست میں اسے اپنے حسار میں لیتے خود سے لگا کر معصومیت سے بولا آپ سو جاتے ہیں کیوں نہیں سوئے جنت اس سے زیادہ معصومیت سے بولی تو مورج مسکرہ دیا معصومیت میں وہ اپنی سنو سے نہیں جیت سکتا تھا جس دن سے آپ مجھے دکھی ہیں اس دن سے میری نیندوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں اس رات جب آپ میرے کمرے میں تھیں تو یوں لگا جسے نیند بھی مجھ پر مہربان ہو گئی ہو میرا سکون میری زندگی میرے قریب تھی تب ہی میں سو سکا مگر ان سب نے میرا سکون کہاں برداشت کیا گمبری لہجے میں بولتے آخر میں اسے پھر اپنے ساتھ ہوا ظلم یاد آیا خیر چھوڑے یہ سب صرف کچھ دنوں کی بات ہے پھر تو آپ ہمیشہ کے لئے میرے پاس آ جائیں گی ہاں نیند تو تب بھی میری آنکھوں سے دور ہی ہوگی محبت سے کہتے لب دباتے شرارہ سے بولا جنت رہنا سمجھی سے سے دیکھا آپ نے تو کہا کہ ہم پاس تھے تو آپ پرسکون ہو کر سوئے تھے پھر نیند کیوں نہیں آئے گی جنت سر اٹھائی سے دیکھتے بولی تو مہاریج آہستہ سے اس کے کان کے قریب چھکا جب بہوں میں زندگی موجود ہو تو نیند کی ظالم کو آتی ہے اپنی آواز میں دنیا بھر کے جذبات سموئے بولا جو ایک بار پھر سے اس کی سنو وائٹ کے دماغ سے اوپر گزرا مہاریج اس کی حیرن زیادہ نظروں میں دیکھتے کھل کر مسکر آیا کھل کو حلکان مت کریں سنو وائٹ جب میرے پاس آئیں گی تو سب مطلب سمجھا دوں گا تب تک خود کو پرسکون رکھیں مہاریج اس کے ماتے کو عقیدت سے چھوٹے بولا تو وہ پرسکون ہو گئی کیا کر رہی تھی آپ اس سے پہلے وہ بھیک کر کوئی گستاخی کرتا اپنا اور اس کا دھیان دوسری جانب موڑ گیا اس کے بعد پر جنت ایکسائٹیڈ سی ہو گئی ہم سکیچنگ کر رہے تھے آپ کو پتا ہے ہم پیٹنگ اور سکیچنگ کرنا جانتے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہیں یہ دیکھیں ہم نے بنایا ہے جنت خوشی سے چہتی ہوئی اپنی بنائی تصویریں دکھانے لگی اس نے احسن حسن اور محمود شاہ کا بہت پیار سکیچ بنایا تھا میرا سکیچ نہیں بنایا آپ نے موڑیچ سکیچ بک دیکھتے آئی بروش کاتے بولا اب وہ کیا بتاتی کہ سکیچ کے لیے اسے گور سے موڑیچ کو دیکھنا پڑتا جبکہ اب تک جتنی بار بھی وہ ملے تھے جنت نے ایک بار بھی زیادہ دیر اس کے جرے کو نہیں دیکھا تھا وہ ہم جنت کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواز پیش کرے موڑیچ اسے مشکل میں دیکھتے محبت سے مسکرہ دیا اس کی مسئول سنو ایک بار شادی ہو جائے پھر آپ میرے سکیچ بنائیے گا مجھے سامنے بٹھا کر موڑیچ نے آہستہ سے کہتے اسے بتایا کہ وہ جان گیا ہے اس کے دل کی بات جنت اس کے بات پر اس بات میں سر ہلا گئی احسن شاہ کب صدریں گے آپ اچانک فہیم شاہ کی تیز آواز پر جنت سہمی تھی جبکہ موڑیچ کہکا لگا گیا مطلب ایک بار پھر احسن شکنجے میں آ گیا یہ چاچو احسن کو کیوں رانٹ رہے ہیں موڑیچ نے ایک نظر اپنی سہمی ہوئی بیوی پر ڈالی جو اس کے چھوٹے جن کے لیے پریشان ہو رہی تھی آئیے دیکھ لیں ویسے بھی احسن کے لیے یہ عام سی بات ہے موڑیچ مسکرا کر اسے تسلیح دیتے بولا جس پر وہ سر ہلاتے اس کے ساتھ نیچے چل دی سب لوگ لاؤنج میں جمعتے جہاں فہیم شاہ گسے سے گھڑے احسن کو گھور رہے تھے جبکہ ان کے بلکل سامنے احسن سن چکائے کھڑا تھا فہیم شاہ کے ہاتھ میں شاید احسن کے ٹیسٹ پیپرز تھے اور انہی کی وجہ سے احسن کی کلاس لگ رہی تھی احسن کو بے اختیار کچھ لمحے پہلے کا سین یاد آیا جنت کے کمرے سے نکل کر وہ لائبریری کی طرف بھاگا یہ تو شکر تھا کہ فہیم شاہ ابھی وہاں نہیں آئے تھے اس نے ان کی سٹیڈی ٹیبل کی تلاشی لی مگر وہاں آفیس کی فائلز کے علاوہ کشنا تھا اوپر نیچے ہر طرف چیک کر لیا مگر ٹیسٹ پیپر کہیں نہیں تھے کہیں بابا اپنی فائلز میں تو نہیں لے گئے احسن اس وقت اتنا ہر بڑھایا ہوا تھا کہ یہ بھی نئی سوجی کے معارج کی چال ہو سکتی ہے تب بھی وہاں سے نکل کر راؤنج کی طرف بڑھا فہیم شاہ کی ہاتھ میں پیپر تھے جسے وہ سنجید کی سگور رہے تھے احسن کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا مطلب اب تو اس کی شامت پک کی تھی وہ بے سختہ فہیم شاہ کی طرف بڑھا بابا پلیس سوری یہ لاس ٹائم ہے نیکس ٹائم پک کا ٹیسٹ میں اچھے مارکس لاؤں گا احسن چہرے پر زبانی بھر کی مصومیت سجائے بولا فہیم شاہ نے ماتے پر بل سجاتے سے دیکھا کیا مطلب اس بات کا احسن شاہ فہیم شاہ نے سرد آواز میں پوچھا تو احسن روحانسی ہو گیا معافی مانگ تو رہا ہوں پھر بھی بابا معاف نہیں کر رہے بابا آئی پرومیس دوبارہ کبھی زیرو نہیں لاؤں گا لاسٹ چانس دے دیں احسن مسکین سے صورت بنائے بولا تو فہیم شاہ نے اپنی گندی اولاد کو دیکھا جو خود ہی اپنے کرتود بتا رہا تھا وہٹ احسن شاہ تم نے پھر سے ٹیسٹ میں زیرو مارکس لیے ہیں کہاں ہے تمہارے ٹیسٹ پیپر فوراں سے پہلے لے کر آو فہیم شاہ غصے سے بولتے ہاتھ میں تھاما پیپر میز پر رکھتے اٹھے احسن کی نظر پیپر پر پڑی تو اس کا دل چاہا اپنے سر پر کوئی چیز مار لے کیونکہ وہ شادی کے لیے بنائی گئے گیسٹ کی لیسٹ تھی بابا وہ احسن نے تھوک نکلتے فہیم شاہ کو دیکھا جن کا غصہ آن کی آن بڑھ رہا تھا آج تو توں گیا احسن شاہ احسن خود سے سرگوشی میں بولا لوگ پیپر پر کلہاری لوگ پیر پر کلہاری مارتے ہیں اس نے کلہارے پر پاؤں مارا تھا فہیم شاہ کے گھونے پر مرتے کیا نہ کرتے کہ مسادق وہ اپنے پیپر لے آیا جنہیں دیکھ کر فہیم کا غصے سے برحال ہو گیا احسن شاہ کب صدرین گیا فہیم شاہ کو سمجھ رہی آیا تھا کہ ان کا ثبوت کس پر گیا ہے وہ اپنی سٹوڈنٹ لائف میں ٹوپ پر تھے اس کی امامہ بھی سٹڈی میں بہت اچھی تھی جہاں تک کہ مارچ میراج حمزہ اور حسن سب اپنی کلاس کے ٹوپ سٹوڈنٹ میں سے تھے سوائے ایک اس نمونے کے بابا وہ میری ہاتھ میں در تھا اس لئے پیپر لکھی ہی نہیں سکا احسن نے سر جکاتے فوراں اپنا بہانہ گھڑا جس پر فہیم شاہ کو تو رتی برابر بھی یقین نہیں آیا ان کی آواز پر سب لوگ لاؤنج میں جبا ہو گئے تھے کیا ہوا چچو مارچ نے مسکرار تو پتے مسنوئی سنجیدگی سے پوچھا اس کے آواز پر احسن نے ایک نظر اسے دیکھا جیسے کہا ہو فساد کی جر تو آپ ہیں مارچ بھائی پوچھو اپنے لارلے سے ایک بار بھی ٹیسٹ میں زیرور آیا ہے صاحب زیادہ اور ایک مزید زیرور کی ضرورت ہے سینچری پوری کرنے کے لئے فہیم شاہ تنزیہ انداز میں احسن کے جانب اشارہ کرتے بولے بابا ابھی نائنٹی ایٹ ہوئے ہیں احسن نے ان کے الزام پر تڑپ کر انہیں دیکھا مطلب ایک زیرو اس بیچارے کے خاتے میں اپنی طرف سے لگایا جا رہا تھا کوئی بات نہیں بیٹا جس اس پیر سے آپ چاہ رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب ڈبل سینچری بھی سکور کریں گے فہیم شاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی انشاءاللہ احسن زیرے لب بولا تو جس کا دھیان اس کی طرف تھا وہ سب ایک بار پھر ہنس دیئے ان کی ہنسی پر فہیم شاہ نے انہیں گھوری سے نوازا احسن شاہ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ شادی تک اپنے روم میں رہیں گے کھانا وغیرہ سب آپ کو وہیں ملے گا اور پورا ٹائم پڑھائی کریں گے سمجھ آئی فہیم شاہ کے سزا پر احسن نے ستمے سے انہیں دیکھا مگر بابا مجھے مہرج بھائی اور میراج کی شادی کی تیاریم تو کرنی ہے احسن شاہ ایسے بھلا جیسے سارے کام ایسی ایناتوہ کندھوں پر ہوں فکر مت کرو احسن تمہاری کھاتے تمہارے بھائی یہ سب کام دیکھ لیں گے ہے نا حسن حمزہ دل جلانے والی مسکراہت لبوں پر سجائے بولا تو احسن پاؤں پٹکتے اپنے روم کی طرح بھڑ گیا آج بہت دنوں بعد وہ پھنسا تھا جسے سب بھی انجوائی کر رہے تھے دن اپنی مقصود عرفتار سے گزرتے گئے اور آج مہندی کا دن بھی آ گیا جنت کی سیکیورٹی کی پیشی نیزر صرف خاص خاص مہمانوں کو ہی دعوت دی گئی تھی میراج اور موریچ انہیں حمزہ کے ساتھ سارے تیاریاں خود کروائی تھی جنت اور انشرا کی ساری شاپنگ بھی ان دولوں نہیں کی تھی موریچ تو جنت کے لیے نا جانے کیا کچھ کھرید چکا تھا جبکہ مراج کو تو شاپنگ سے ویسے ہی چھٹ تھی اور اب تو تھی بھی ایک لڑکی کی وہ جس بوتیک میں جاتا پہلی نظر میں جو اچھا لگتا لے کر نکل آتا جبکہ موریچ نے اس سے سارا مال گھمایا تھا مہندی کے ڈریسز موریچ کی کرنے پر انہوں نے سیم لیے تھے یلو کلر کی شورٹ شرٹ اور گرارہ جس پر نفیہ سے کام ہوا تھا جبکہ ان دونوں نے اپنے لیے وائٹ شلوار سوٹ پر یلو واسکٹ لیے تھے صبح سے گھر میں مہمانوں قیامت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا حمزہ جاؤ باہر پھولوں والا آیا ہوکا اس سے پھول لے آؤ موریچ جو ابھی اندر آئے تھا روم کی طرف جاتے جاتے یاد آنے پر پلٹا حمزہ سر ہلاتے باہر نکلا پھول فلے سے پھول لے کر وہ گیٹ کے قریب سے گزرا پیچھے سے پڑھنے والی آباز پر وہ چلتے چلتے پیچھے دیکھنے لگا تب ہی اچانک وہ آنے والے کو دیکھ نہیں سکا اور زوردار تلسادوں کے ساتھ سارے پھول زمین بوس ہوئے اس نے ایک دم سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو چند پل ساکت ہوا وائٹ ٹاپ بلو جینز اور بلو ہجاب میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی آنکھوں پر حس میں ممول چشمہ لگا رکھا تھا وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت حمزہ سے ہلکا سا جھکتے ہوئے بولا ندیم صاحب شاید ابھی گاڑی سے سمان نکال رہے تھے اتنے دن پات اسے دیکھ کر سکون تو ماہی کو بھی ملا تھا مگر اپنے جذبات شپاتے اسے گھورا اندھے ہو گیا دیکھ کر نہیں چل سکتے جب دیکھو بیل کتنا ٹکرا جاتے ہو ماہی لہجے میں گصہ بھرے بولی اس کے پھولے کال دیکھتے حمزہ بے ساکتا دل سنبھال گیا ڈبل بیٹری میں اندھا ہوں تو کیا تمہارے پاس تو چار چار آنکھیں ہیں تم دیکھ کر نہیں چل سکتی حمزہ بھی اسی کے انداز میں بولا تم سے بات کرنا ہی فضول ہے جنت کہاں ہے ماہی اس کی فضول بیعث پر لانت بھیجتے مو بناتے بولی اوپر اپنے روم میں ہوں گی اور کہاں جانا ہے انہوں نے ڈبل بیٹری خبردارگر میری بہابیوں کو اپنی ان بڑی بڑی آنکھوں سے نظر لگائی تو حمزہ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں دیکھتے بولا وہ تو بس بات کو طول دینا چاہ رہا تھا میں چاہے نظر لگاؤں یا اتاروں تمہیں کیا مسئلہ ہے زیادہ بنے کھاں بننے کی کوشش مت کرو ماہی اسے دھکا دیتے اندر کی جانب بڑھ گئی اس انسان سے بحث میں وہ جیت نہیں سکتی تھی ہائے میری شیرنی آگئی اب مزا آئے گا شادی میں حمزہ مسکرا کر بھولتا پھول اٹھانے لگا تھوڑی دیر میں ندیم صاحب بیک گسیر کر رہتے ملازم کو پھول پکڑاتے حمزہ ان کی جانب بڑھا السلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ انہوں نے حمزہ کو دیکھا وہ تو خوش دلی سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا والیکم السلام برکردار آپ سنائیں ندیم صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گلے سے لگایا حمزہ ان کی محبت اور مسکرا دیا الحمدللہ بہت شکریہ انکل میری بات مان کر اتنی دور آنے کے لئے حمزہ سچ میں ان کا مشکور تھا جو کراسچی سے یہاں آئے تھے بھئی آپ نے بچھلی بار میری بیٹی کو گھر پہنچا کر جو احسان کیا تھا اس کے بعد میں آپ کے لئے اتنا تو کر سکتا تھا ندیم صاحب پہلے ہی احسن کے گرویدہ تھے تو پھر بات کیسے نہ مانتے وہ تو میرا فرض تھا انکل آئیں اندر چلتے ہیں حمزہ شرافت سے کہتے ہیں اندر کی جانب اشارہ کرتے بولا ندیم صاحب اس کے اشارے کرنے پر اندر کی جانب بھڑ گئے دادا چاند یہ ندیم انکل ہیں ماہی کے بابا اور انکل یہ میرے دادا ہے محمود شاہ یہ میرے بابا جان ہے علی شاہ اور یہ میرے چاچو ہیں فہیم شاہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں مورج شاہ اور میراج شاہ ان دونوں کی شادی ہے اور یہ ہمارے چھوٹے شہزادے احسن شاہ اور حسن شاہ ہمسا انہیں لاؤنج ملاتے سب کا ان سے تعرف کروانے لگا ندیم شاہ باری باری ان سب سے ملے تھے وہ محمود شاہ اور علی شاہ کے بھی شکر گزار تھے جنہوں نے ان کی بیٹی کو انجان ہوتے ہوئے بھی صحیح سلامت ان تک پہنچایا کچھ ہی دیر میں وہ سب کافی بے تکلف ہو چکے تھے اوف جنت تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کتنا میس کیا ماہی جنت کے گلے لگتے محبت سے بڑی تو جنت کل کر مسکرہ دی ہمیں میس کیایا ہمارے بھائی کو جنت شرارہ سے بولی تو ماہی کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ جب پہلے جب وہ ملیں دی تو جنت سہمی سہمی خاموش تھی مگر یہ جنت تو بہت کونفیڈنٹ لگی تھی اسے شاید موریج کی محبت کا اجازت تھا تم یہ سب چھوڑو مجھے یہ بتاؤ تمہارے صحیح کیا ہے تمہارے تو تیور ہی بدل گئے ہیں واہ بھائی ماہی انشرا سے مل کر شرارہ سے اسے دیکھتے بولی حمزہ نے اسے میسیج پر مختصر ساری بات بتا دی تھی اور جنت کے سارے ماضی کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا یس ایسا ایسا کچھ نہیں ہے جنت اس کی بات کی نفی کرتے بولی حالانکہ اس کا دل ماہی کی بات پر مہر لگا رہا تھا جی جی وہ تو آپ کے اس گلابی چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے موریج بھائی کی سنو وائٹ انشرا شرارت سے اس کا گال چھوٹے بولی تو جنت بے ساکتہ جھیم گئی اس کا چہرہ دیکھتے انشرا کا کہہ کا بے ساکتا تھا اور میڑم آپ بتائیں میراج بھائی پر آتے ہی قبضہ ماہی کی توپوں کا روک اب انشرا کی جانب تھا جو میراج کا نام سنتے ہی سٹ پٹا گئی جنت یہ ہمارا دھیان اپنے طرف سے بڑی چلاکی سے ہٹا رہی ہے انشرا خوشدیلی سے دوستانہ لہجے میں بولی تو ماہی کو اس کا انداز بہت اچھا لگا ہاں ماہی بتاؤ ہمارے دیور کی یاد آئی تمہیں جنت بھی جھیپنا بھول کر ماہی کی طرف متوجہ ہوئی جو خود کو ان کے شکنجر میں دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبا گئی دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے وہ اینکونڈا کے جڑوا بھائی بہت بتتمیز ہے اسے صرف مجھ سے لڑنا آتا ہے جب دیکھو میرا مزاق اڑاتا رہتا ہے ماہی ان دونوں کو دیکھتے موں بسور کر بول گئی وہ دونوں ہنس دیں اینکونڈا کے جڑوا بھائی کو اپنی ڈبل بیٹری والی بندریہ سے یہی شکوا ہے کہ وہ صرف اس سے لڑتی رہتی ہے اور کچھ نہیں انشرا نے اسی کے انداز میں کہا تو ماہی کی پوری آنکھیں کھل گئیں تو جیسے بندی کی شکل ہو سامنے والا بھی ویسے ہی کرے گا نا ماہی ہستے ہوئے بھولی دونوں مسکرہ دیں بتتمیز جنت نے ہلکی سیچت ماہی کے سر پر لگائی ماہی ان دونوں بازوں ماہی نے ان دونوں کو اپنے بازوں کے گھرے میں لے لیا اچھا یہ سب چھوڑو شام کو مہندی ہے مجھے اپنی ڈریسز تو دکھا دو ظالموں ماہی ان کا دھیان بھٹکاتے بولی اور کچھ ہی دیر میں وہ تینوں سب بھولے کپڑوں جوتوں کی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی شام میں مورج کی بلائی ہوئی بیوٹیشن آ گئی انہیں تیار کرنے یلو ڈریس پر پھولوں کا زیور اور ہلکے پھول کے میک اپ میں وہ دونوں بے تحاشہ حسین لگ رہی تھی انشرا بہت پیاری تھی مگر جنت کے مصوم حسین کے سامنے ہر چیز بسے منظر میں چلی گئی ماہی نے یلو کلر کا لہنگا چولی پہن رکھا تھا بالوں کا خوبصورت ساہیر سٹیل بنائے ایک اندے پر دپٹے کو پین کیے خوبصورت تھی جولیری اور میک اپ میں وہ عام روٹین والی ماہی سے بلکل لگ رہی تھی انشرا اور جنت کی زید پر اس نے چشمہ اتار کر لینزز لگائے تھے دوسری جانب ان پانچوں لڑکوں اور محمود شاہ علی شاہ اور فہیم شاہ نے سفید شلوار سوٹ پہن رکھے تھے مورج اور میراج نے یلو واسکٹ پہنی تھی جبکہ حمزہ اور حسن اور حسن نے مختلف رنگوں سے سجی پٹھانی طرز کی واسکٹ زیب تنز کر رکھیں تھی احسن اور حسن اس طرح کے لباس میں بہت پیالے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے شرارتی شہزادیں ان سب نے ہیر سٹائل تک ایک جیسا سیٹ کیا تھا مورج کے چہرے کے مسکراہت اور خوشی دیکھ کر سب محمود شاہ کئی بار اس کی نظر اتار چکے تھے محبت کو پوری طرح پا لینے کا ضرور اس کے ہر ہر انداز میں جھلک رہا تھا مہندی کا انتظام شاہ منشن کے بڑے سے لون میں کیا گیا تھا ییلو ریٹ اور سفید اصلی اور مصنوعی پھولوں سے سجا لون دیکھنے والے کو مبود کیے دے رہا تھا لائٹس اور سپوٹ لائٹ نے ان محول کو چار چانت لگائے تھے محمود شاہ کے کہنے پر حمزہ احسن اور حسن ان دونوں کو لیے گھر سے باہر چلے گئے کچھ ہی دیر میں دھول کی آواز کے ساتھ روازے کی سیمت شور بلاند ہوا شہری اور بلاج بھی پہنچ چکے تھے جو ان ہی کی طرح سفاد لباس میں ملووظ تھے شور پر سب نے گیٹ کی طرح دیکھا جہاں دھول کی آواز پر بھنگڑا ڈالتے ہیں مورج بلاج اور شہری حمزہ احسن اور حسن آ رہے تھے جبکہ میراج نے صرف تالیوں پر اقتفاق کیا اب ایسے ان سب کے نام ایک ساتھ آتے ہیں اور یہ اتنی کنفیوزنگ ہے نا تو میں کیا بتاؤں اور رائٹر نے بھی کہیں کہیں احسن کی جگہ حسن لکھا ہوئے میراج کی جگہ مورج لکھا ہوئے اور اکثر مجھ سے بھی ایسی گلتی ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کر لینا اسی انداز میں انہوں نے مورج اور مراج کو لاکر سٹیج پر بٹھایا ان کے بیٹھتے ہی فہیم شاہ جنت اور انشرا کو لینے چل دئیے کچھ ہی دیر میں سرک آنچل کے سائے میں وہ دونوں باہر آئیں تو پٹے کوئی ایک جانب سے ماہی دوسری جانب فہیم شاہ اور پیچھے سے بلاج کی منکوہ اور شہری کی بیوی نے تھام رکھا تھا مورج کی نظر اپنی سنو وائٹ پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی ہمیشہ سادہ سے ہولیہ میں رہنے والی اس کی سنو آج تیار ہو کر اس کا ضبط اسما گئی تھی مورج کا دل چاہا کہیں دور لے جائے جہاں صرف اس کی سنو وائٹ ہو اور اس کا پرنس وہ جکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا بس کرجہ بس کرجہ ڈرائے گا ہماری معصوم سی بھابی کو بلاج نے اسے ٹھوکا مارا مگر وہاں ہوشت کیسے تھا بلاج کی بات کو سیرس اگنور کرتے وہ پورے حق سے اپنے جائز ملکیت کو دیکھ رہا تھا مراج نے یوں ہی سرسری سا نظر اٹھا کر سامنے دیکھا مگر یہ دیکھنا گزب ہو گیا راندنی کے حالے میں اس کی جانب آتی وہ حسین دوشیزہ اس نے آج تک اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی یا شاید اس نظر سے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا انشیرہ کا حسن اس پل مراج شاہ کا چہنو سکون لوٹ لے گیا میں نے جب دیکھا تھا تجھ کو رات بھی وہ یاد ہے مجھ کو تارے گنتے گنتے سو گیا دل میرا دھڑکا تھا کب سے کچھ کہا تھا تُو نے ہس کے میں اسی پل تیرا ہو گیا آسمانوں پہ جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے چاند یہ ہر روز میں دیکھوں تیرے ساتھ میں آہاں گھٹھی محبت نے انگڑائی لی دل کا سو دا ہوا چاند نی رات میں تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو گیا لٹکائیں ہم تو پہلی ملاقات میں آہاں گھٹھی اچانک بیکراؤنڈ میں میوزک بچا جو اور کسی نے نہیں احسن شاہ کا کارنامہ تھا مگر میراج کو اس پل بگانا اپنے حسبے حال لگا وہ وہ مشکل اپنی نظریں پھیڑتا اس جادو گرنی سے نظریں ہٹا گیا جس نے اسے کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا حمزہ کا حال بھی ان دونوں سے مختلف نہیں تھا وہ جو شہری کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا ماہی پر نظر پڑتے اس کے الفاظ کہیں کھو گئے مو کھلے اپنی ڈبل بیٹری کو دیکھ رہا تھا جو آج آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی بندریہ اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے سب سے بڑھ کر اس کے دل کش بڑی بڑی آنکھیں جو کسی بات اور مسکرائیں تو ساتھ وہ حسین آنکھیں بھی مسکرائیں دیں چشمے کے بغیر اس کے آنکھیں دیکھ کر حمزہ کو خوف اللہ حق ہوا کہیں وہ ان کالے نینوں میں ہی نہ ڈوب جائے ابے تو مو کھولے کسی گھور رہا ہے شیری نے دیکھا وہ جک ٹک ایک ہی سمت میں دیکھ رہا تھا اس سے کہتے شیری نے اس کی نظروں کے تاکم میں دیکھا تو مسکرائیا اوہو تو ہمارا چھوٹو بھی کیوپیٹ کے تیر کا نشار ہو چکا ہے شیری اور بلاج حمزہ کو معارض سے چار سال چھوٹا ہونے کے وجہ سے چھوٹو ہی بلاتے تھے نہ نہیں تو شیری بھائی ایسا کچھ نہیں ہے میں تو جنت اور انشرا بھابی کو دیکھ رہا تھا حمزہ اس کی آواز پر خوش میں آتے کھجل سا ہو گیا ہاں ہاں بیٹا چھپالے چھپالے سمجھنے والے تو سمجھ ہی گئے ہیں شیری شرارہ سے مسکراتا ہوا بولا تو حمزہ بہانہ بناتے وہاں سے نکل گیا کیا ضرورت تھی اتنا بے خود ہونے کی مگر اس ڈبل بیٹری کو کس نے کہا تھا کہ اتنا حسین لگے خود کو ڈپڑتے آخر میں سارا کسور ماہی پر ڈال دیا پھر وہاں سے نکلتے احسن کی جانب چل دیا جو ویٹر کے پاس کھڑا ضرور کوئی کارنامہ کر رہا تھا سنو واتر آپ سے ہوں احسن چاپیا بھی بھوک لگنے پر سٹیج سے اترا تھا قریب سے گزرتے ویٹر کو آواز دی واتر سر کیا آپ مجھ سے مخاطب ہیں ویٹر بیچارہ حیران ہوتا اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا کیا آپ کو یہاں کوئی اور واتر نظر آ رہا ہے احسن سنجیدگی سے یہاں وہاں دیکھتے بولا واتر نہیں سر ویٹر ہوتا ہے ویٹر نے اس چھوٹے سے نمونے کو دیکھا جو اسے واتر واتر کہہ کر پانی پانی کر گیا تھا احسن شاہ کی اپنی ڈکشنری ہے جہاں کوئی لفظ غلط نہیں ہوتا احسن ماتے پر بال جھٹکتے بولا ویٹر کسی بھی وقت بے ہوش ہونے کی در پر تھا سر آپ کو کچھ چاہیے تھا یہاں رکھ کر اس بچے سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس تبھی جان چھوڑانے کو بولا اچھا سب چھوڑو یا بتاؤ بریانی کو بریانی ہی کیوں کہتے ہیں احسن شاہ فارم میں آ چکا تھا اس کے بعد پر ویٹر نے حیرت زیادہ نظروں سے اسے دیکھا سر مجھے کیسے پتا ہوگا اس میں میٹ ہوتا ہے شاید اس لیے جنو چکن بریانی مٹر بریانی اور بیف بریانی پہلے تو بچارے اس نے خود کو لا علم ظاہل کرنا چاہا مگر پھر احسن کی گھوری دیکھ کر اپنی عظیم فلسفی سنا ڈالی اچھا لیکن اگر میٹ ہوتا تو اسے میٹ رائس بولنا چاہیے چکن رائس مٹر رائس بغیرہ بریانی ہی کیوں احسن گال پر انگلی ٹکائے بولا جیسے قائد آزم کا چودوہ نکاہت حل کرنا ہو سوری سر مجھے نہیں معلوم ویٹر نے بیبسیے سے اس چھوٹے سے نمونے کو دیکھا جس کے ہتھے آج وہ گریب چڑ گیا تھا کچھ نہیں پتا آپ کو آپ کو وارٹر کس نے بنایا احسن ماتے پر بل لاتے بولا اب ویٹر بیچارہی سے کیا بتاتا کہ وہ ویٹر ہے ہسٹری کا پروفیسر نہیں اچھا یہ تو پتا ہی ہوگا کہ سب سے پہلے بریانی کس نے بنائی تھی احسن پچھلی بات بولتا نئی فکر میں مقتلع ہو گیا ویٹر نے روحانسی ہو کر یہاں وہاں دیکھا کہ شاید کوئی اسے بجالے مگر آج اس بیچارے کی آزمائش کا دن تھا سر مجھے بچپن سے ہسٹری پسند نہیں رہی مجھے علم نہیں ہے اس بات کا بیٹر نے گہرہ سانس ہوا کس پرد کرتے بات سنبھالنی چاہے چھوڑے یار آپ نے تو نالائک کی میں مجھے بھی بیچے چھوڑ دیا اور بابا کو لگتا ایک بس میں ہی نالائک ہوں احسن ناک چڑھاتے بولا ویٹر نے موں کھولے اس بچے کو دیکھا جو نہ جارے کس قسم کی مخلوق لگ رہا تھا اچھا احسن یہاں کیا کر رہے ہو تم ویٹر جو اس کا مزید کوئی فضول سوال سننے کے لئے خود کو تیار کر جگا تھا اس نے شکر کا سانس لیا تینکیو سر آپ آگئے اللہ آپ کا بھلا کرے ویٹر حمزہ سے کہتے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکلا حمزہ نے حیرت سے اس کی پوشت کو دیکھا بگا پھر احسن کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ضرور وہ آج احسن کے تاب کا نشانہ بنا ہے احسن شاہ آکر تم کب ست روگے حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے احسن دیگریٹ کو دیکھا میں نے کیا کیا میں تو صرف اس سے جنرل نوریج کے سوال پوچھ رہا تھا مگر اسے کچھ نہیں آتا احسن پل میں چہرے پر ماسومیت اڑے بولا ہاں تم اتنے ماسوم چلو اب وہاں رسم کرنی ہے مہارج بھائی اور میراج کی حمزہ نے نیناک سے مکھی اڑائی گویا تم کتنی ماسوم ہو مجھے علم ہے مہین سٹیج سے اتر کر اندر جا رہی تھی جب کلین میں ہیل اٹکنے کی وجہ سے بیلنس بگڑا مگر جلد ہی وہ خود کو سنبھال گئی شرمیندہ ہوتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا کسی نے دیکھا تو نہیں مگر افسوس اس کا دشمہ نے اول دیکھ چکا تھا جی بڑی دو آنکھیں سہیں نظر نہیں آتا تو بندہ باقی کی دو آنکھیں بھی پاس رکھے ورنہ اہمی پھر گرتا پڑتا رہتا ہے ہمجھے جو سٹیج کی طرف جا رہا تھا سامنے زیادی ماہی کو گرتا اور سنبھالتا دیکھ چکا تنزیہ انداز میں بولا تم سے مطلب اینکونڈا اپنے کام سے کام رکھا کرو سمجھے ماہی خوامخواہ ہی شرمندہ ہو گئی مگر پھر اپنے اصلی روپ میں آتے پنکار بور بولی اینکونڈا مجھے کہہ رہی ہو اور پن پھلائے کانٹے کو تم دوڑ رہی ہو کانٹے کو تم دوڑ رہی ہو حمزہ اس سے گسے سے لار چہرے کو دیکھ کر شرارہ سے بولا مہور کا اثر تو ہوتا ہی ہے نا وہ کیا ہے نا زہریلے لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھ میں بھی خاصا زہر پیدا ہو گیا ماہی دونوں ہاتھ پاندے آئی برو اچھکائے بولی ہائے صد کے جاؤں اینکونڈا کی اینکونڈی حمزہ اس کے حسین چہرے کو حسار میں لیا اچانک کمبیر لہجے میں بولا تو ماہی کا سارا کونفیڈنس پل میں ختم ہوا اینکونڈی کسے کہا تم نے ماہی شرم و حیاء کو سائٹ پر کرتی مو پھلا کر بولی تمہیں کہا اور کسے کہنا حمزہ کونسا کم تھا اس کونفیڈنس لیول کے ساتھ دوبارہ بولا ماہی کا دل چاہا کوئی چیز اس کے سر پر مارے یونو ووٹ مسٹر حمزہ شاہ دنیا کے سارے فضول انسان مرے ہوں گے تب چاہ کر تم پیدا ہوئے ہوگے ان کی جگہ لینے کے لیے دوبارہ مجھے بند ریا اینکونڈی یا کچھ بفاہل تو بولا تو توڑ دوں گی ماہی پنجھے جار کر حمزہ پر چار دوڑی اوکے اوکے ریلیکس دبل بیٹری کیوں سٹریس لے رہی ہو ویسے آج تو میں تمہیں دبل بیٹری بھی نہیں بول سکتا اپنی آنکھیں نہ جانے کہاں چھوڑ آئی تم حمزہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ایکٹنگ کرتے بولا مگر اسے چھیرنے سے باز نہیں آیا نہیں مجھے ایک بات تو بتاؤ تمہیں پرابلم کیا ہے میں چشمہ لگاؤں تو نہ لگاؤں تو پرابلم تو مسئلہ ہے کیا ماہی اب روچ گائے بولی تو حمزہ مسکرہ دیا وہ دراصل بات یہ ہے کہ چشمے میں تم کیوٹ لگتی ہو مگر آج تو حمزہ اس قریب جکتے رک کر بولا وہ شخص دو منٹ میں اس کا کونفیڈنس ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو ماہی یہاں مہا نظرے گھماتے آہستہ سے بولی وہ حمزہ کو دیکھ نہیں رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ اس کی آنکھوں سے اس کے جذبات جان لیں آج تو تم قاتل حسینہ لگ رہی ہو نہ جانے کتنے تمہیں دیکھ کر سانس لینے تک پھول گئے ہوں گے دل چاہ رہا ہے تو میں ہی ساری دنیا سے کہیں دور لے جاؤں جہاں کوئی تمہارے ان حسین آنکھوں کو نہ دیکھ سکے حمزہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھوئے ہوئے خمار عدرود علاجے میں بولا ماہی ساکت سی اس کے الفاظ کو خود میں اترتا محسوس کر رہی تھی کوئی گدہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حمزہ کے چہرے کے تاثرات سنجیدگی سے شرارت میں بدلے تھے ہنستے ہوئے بولا تو ماہی نے خود پر لانت بھیجی جو اسے سیریس لے رہی تھی تم نہ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے حمزہ شاہ ماہی ہی سے دھکا دیتے تیزی سے وہاں سے نکل گئی اس کے جاتے حمزہ کھل کر مسکرا دیا اتنی جلدی نہیں میری بند ریا ایک بار محرم بن جاؤ تمہارا پھر اپنے دل کی ہر بات پورے حق سے تمہیں سناوں گا جس راستے وہ گئی تھی وہاں دیکھتے حمزہ خوبصورت لہجے میں بولا جنت اور انشرا دونوں چھپ چاپ سر جھکائے بیٹھیں تھی میراج کے چہرے پر بھی سنجید کی درش تھی مگر موریج تو اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا کھل کر مسکرا رہا تھا اس کے خوشی کا اندازہ اس کے ہر ہر عمل سے آسانی سے لگایا جا سکتا تھا آپ تھک تو نہیں گئیں سنو وائٹ موریج آہستہ سے جنت کی جانب جھک کر بولا جو واقعی تھک چکی تھی اب تو نین سے آنکھیں بھی بند ہو رہی تھی موریج کے پوچھنے پر سر ہلا گئی تو جنہ آپ کو بتا دینا چاہیے تھے نا کیوں خود کو تھکا رہی ہیں موریج فکر مندی سے بولا اسے اپنی سنو کی تھوڑی سی بھی بے آرامی برداشت نہیں تھی ہمیں لگا یوں ہی تھکن ہو رہی ہے جنت اس کے پریشان ہونے پر ہلکا سا بولی موریج نفی میں سر ہلا گیا اٹھیں چلیں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ آؤں موریج اپنی جگہ سے اٹھتا بولا اس کے آگے ہاتھ پلائیا سب کی نظریں ان تونوں پر اٹھیں جنت کو اسے ایسی ہرگز امید نہیں تھی موریج کیا بات ہے بیٹا محمود شاہ نے اسے کھڑے دیکھتے پوچھا دادا جان جنت تھک گئی ہے میں انہیں روم میں چھوڑنے جا رہا تھا موریج ان کی جانی مرتا آرام سے بولا اس کی فکر پر سب کی طرف اور مسکرہت اچھا آگئی مہی بیٹا جاؤ جنت کو اور انشرا کو روم میں لے جاؤ اور برکھردار جانتے ہیں آپ کی بیوی ہے جنت مگر اتنی بے شرمی اچھی نہیں ہوتی محمود شاہ مہی سے کہنے کے بعد مسنوئی سنجیدگی سے موریج سے بولے بھائی دادا جان یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میری بیوی ہیں اور میں ہی ان کی فکر نہیں کر سکتا مہی مو پھلاتے بولا تو ایک بار پھر سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا بیٹا جی کل آپ کی بیوی اوفیشلی آپ کی ہو جائیں گی پھر جیسے دل چاہے فکر کیجئے گا کوئی کچھ نہیں کہے گا محمود شاہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بولے ماہی جنت اور انشرا کو روم میں لے گئی رسم تو ویسے بھی سب لوگ کر کے جا چکے تھے سو کچھ دیر میں یہ محفل بھی برخواست ہو گئی ماہی جنت اور انشرا چینج کر کے سونے کیلئے لیٹ چکے تھے آج دھکاوٹ سے بھرپور دن کے بعد ان کے لئے نیند ضروری تھی پھر کل صبح مہندی والی کو بھی آنا تھا اندھیرے میں ڈوبک کمرہ جس میں روشنی کا واحد راستہ محض ایک روشندان تھا اس روشندان سے آتی چاند کی روشنی اور ساتھ مختلف جانوروں کی آوازیں بہت حیبکناک لگ رہی تھی اسے ان آوازوں اور اندھیروں کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اب تو خوف بھی نہیں آتا تھا ان سب بے جان چیزوں سے زیادہ خوف اسے انسانوں کے بھیس میں چھپے درندوں سے لگتا تھا جو ہر روز اسے مار پیٹ کے نہ جانے کی اس بات کا بدلہ لیتے اس کے جسام پر کوئی حصہ نہیں بچا جہاں ان کے دیئے زخموں کے نشان موجود نہ ہوتے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سہم کر ایک جانب دیکھا وہ انسان کمرے میں داکل ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ موجود چابک دیکھ کر ایک بار پھر اس کی جان حلق میں اٹکی تھی آہستہ آہستہ وہ شخص اس کے قریب آیا چابک والا ہاتھ فضاء میں بلند ہوا اور اگلے ہی پل روح دہلا دے نروالی تکلیف اسے خود پر محسوس ہوئی اچانک ایک چیک کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو وہی اپنے بیٹ پر تھی اس نے ارد گرد دیکھا انشرا اور ماہی پرسکون نیند سو رہی تھی شاید تکاوت کی وجہ سے اس کی آواز پر وہ اٹھ نہیں سکیں جنت کے آنسو رواہ ہوئے تھے اس کا ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا یہی وہ خواب تھے جن کے بلدورت وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی اس گھر میں رہتے ہوئے بھی پچھلے کئی ماہ سے وہ اینی خوابوں کا شکار تھی وہ اپنی تقریب کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی تھی اچانک اس کے جہن میں جھماکہ ہوا پہلے اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اسے سنبھالتا سمیٹ تھا مگر اب اس کا شوہر تھا جو دیوانوں کی طرح اسے چاہتا تھا جو ہر سکھ دکھ میں اس کا محاصر تھا معارج کا خیال آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اس وقت اسے صرف ایک ہی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے اس فیض سے نکال دیتا معارج اپنی بستر پر لیٹا مسلسل کروٹ بدل رہا تھا بلاج اور شیاری کچھ دیر پہلے گئے تھے اس نے اپنے کمرے میں آ کر لیٹتے سونے کی کوشش کی مگر نیند آنکھوں سے کوسو دودھ تھی ایک عجیب سی بیچینی تھی ایک عجیب سی بیچینی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی وہ اپنے بستر سے اٹھا ایک نظر جنت کو دیکھنا تھا تاکہ خود کو پرسکون کر سکے ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جانے لگا آواز بہت آہستہ سی جیسے کوئی کسی کو پتہ نہ چلنے دینا چاہتا ہو سنو آپ اس نے دروازہ کھولا جنت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی مگر اصل چھٹکا تو اس کی حالت دیکھ کر لگا بکھرے بال ننگے پاؤں بگیر تپٹے کے آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ وہ اسے وحشت زیادہ سی لگی جنت کچھ بھی بولے بگیر اس کے سینے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی ماضی کی ایک ایک تکلیف یاد کرتے وہ شدت سے رو رہی تھی اس کی تکلیف پر مورج کا جیسے کسی نے مٹھی میں دل جکڑ لیا اس کے گرد بازو ہائل کرتے وہ کمرے میں آیا نہیں چاہتا تھا باہر کوئی ڈسٹرب ہو دروازہ بند کرتے خود سے لگی بحال ہوتی اپنی زندگی کو دیکھا سنو میری جان کیا ہوا ہے پلیز بتائیں میرا دل گھبرا رہا ہے مورج اس کے بال سے ہلانے لگا اتنا رونا اس کے لئے بہت ٹھیک نہیں تھا کہیں وہ دوبارہ اپنی طبیعت نہ خراب کر لیتی وہ اس نے جنت سہمے ہوئے لہجے میں روتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہی تھی مورج سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک پر پھر ماضی کی بھول بھلائیاں میں گم ہو رہی ہے جنت بس چھوٹ کچھ نہیں ہے صرف سنو کا پرینس ہے دیکھیں یہاں دیکھیں میں آپ کا پرینس ہوں نہ بولیں مورج اس کا تھر تھام کر سیدھا کرتے ہوئے اس سے پوچھنے پر جنت اس بات میں سر ہلا گئی تو بس پھر پرینس کے ہوتے ہوئے میری پرینسس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا بلکل ریلیکس ہو جائیں مورج اس کے ماتے کو شدت سے چھوٹے اپنے ہونے کا مہن بکشتے بولا جنت کے رونے میں خاطر خواہ کمی آئی آپ دوبارہ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے جنت کلہجہ عدم تحفظ کا شکار تھا اسے ڈر تھا کہیں وہ تمہارا اسے تنہا نہ چھوڑ دے بلکل نہیں میری جان میں اپنی جان کو چھوڑ کر بھلا کہاں جاؤں گا ایک بار جو گلتی کی وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا مجھو ماف کر دیں مورج شرمیندہ تھا کہ اپنی معصوم سنو کو اکیلا چھوڑ گیا جس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا مونجہ نے کن حالات کا شکار تھی کیا ہم آپ کے روم میں سو جائیں معصوم بچوں کے انداز میں بولتے وہ مورج کو بہت پیاری لگی بلکل سنو وائٹ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ کمرہ جتنا مینہ ہے اس سے زیادہ آپ کا ہے مجھ سمیت مورج اس کے کندے پر بازو ٹکائے اسے لیے بیٹ کی طرف پڑھا اسے وہاں لٹا کر اپنی جگہ دراز ہوا جنت نے اس کی جانب کروٹ لی تو وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لے گیا جنت بھی خود کو محفوظ تصور کرتی کچھ ہی پنوں میں نیت کی وادیوں میں کھو گئی اگلے دن کا آغاز نہائی تندہی سے ہوا مورج جنت کو ازان کے وقت اس کے کمرے میں چھوڑ گیا تھا صبح پالر والی آ کر ان تینوں کو مہندی لگا گئی تھی شادی کا انتظام آج بھی لون میں کیا گیا تھا حمزہ تو بچارہ صبح سے گھنچکر بڑا ہوا تھا مورج اور مراج تو پورا دلہو والا پروٹکول لے رہے تھے سارے کامل کے ذمہ داری اس ویچارے کے سر پر آ گئی مہی جنت اور انشرا کی چیزوں کو پورا کرنے میں مصروف تھی پالر والی کو آج بھی گھر ہی بلائی گیا تھا سو وہ ہر چیز پہلے ہی تیار کر کے رکھ رہی تھی جنت اور انشرا کے لیے انہوں نے سکن کلر کی میکسیز پسند کی تھی جنت کی سکن میکسی کے ساتھ سرک دبٹا تھا جبکہ انشرا کی میکسی کے ساتھ سکن ہی کامدار دبٹا تھا خوبصورت سی جولیری اور میک اپ میں وہ دونوں تیار ہو کر اب سرائے لگ رہی تھی مہینی آج آف وائٹ کلر کا سٹائلی ڈریس پہنا تھا بالوں کو ایک سائٹ سے کل کر کے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی دوسری جانب مورج اور مراج نے بھی سکن کلر کی شیروانی زیب تن کر رکھی تھی سکن ہی واسکٹ پہنے وہ دونوں شہزادے لگ رہے تھے حمزہ کافی دیر بعد کاموں سے فارغ ہو کر تیار ہونے چل دیا اس نے پنک کلر پرپل کلر کا شروار اور پرپل ہی واسکٹ پہن رکھی تھی جبکہ احسن نے نیوی بلو اور حسن نے روائل بلو سریپی سوٹ پہنا تھا محمود شاہ علی شاہ اور فہیم شاہ نے بھی کریم کلر کے ڈریس پہنے تھے شام ہوتے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے چونکہ مراج اور انشرا کا نکاح ہونا باقی تھا سو پہلے ان کے نکاح کی رکھم ادا کی گئی محمود شاہ علی شاہ اور فہیم شاہ کے ساتھ ان کی کمرے کی طرف آئے معارج بھی ساتھ تھا ماہی نے جنت اور انشرا کے اوپر چہدر ڈال کر چہرہ چھپا دیا انشرا امین ولد امین بھیک آپ کا نکاح مراج شاہ ولد علی شاہ صرف سکہ رائج الوقت حق مہر موجل ادا کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے نکاح خواہ کی آباس ان کا انشرا کیاں کو مشدت سے پانی آیا تھا اسے اپنے ماں باپ کی یاد آتے ہی خود پر بے پناہ رونا آ رہا تھا بولو گڑیا اسے چھپ دیکھ کر معارج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا انشرا نے ایک نظر معارج پر ڈالی اس شخص نے گیر ہوتے ہوئے بھی اسے سکے بھائیوں والا مان دیا تھا اسے عزت دی اسے اس ظالم دنیا سے بچایا قبول ہے قبول ہے قبول ہے انشرا دھیمے لہجے میں کہتے ہیں اپنا آپ اس خروض سے حوالے کر دیا جسے اللہ نے اس کے لئے چھونا تھا اسے اپنے رب کا فیصلہ دلوجان سے قبول تھا اب اسے تمام وفائیں صرف مراج کے لئے تھی وہ سب لوگ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر چلے گئے ماہی نے انشرا کو گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی یہ لمحہ ہر لڑکی کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے اور پھر اسے سہارہ دن کے لئے تو اس کے ماں بھی نہیں تھی مراج شاہ ولد علی شاہ آپ کا نکاح انشرا امین ولد امین بیک سے سکہ رائجل وقت حق مہر موجل ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے باہر آ کر نکاح خوانے مراج کے سامنے وہی الفاظ درائے تو مراج کے نظر میں بے ساختہ انشرا کا سرپا لہر آیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے مراج نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اقرار کے منازل تہہ کی اور کچھ ہی لمحوں میں تو بالکل اجنبی اور انجان لوگ دنیا کے مضبوط ترین رشتے میں بند گئے یہ رشتہ جتنا مضبوط تھا اتنا ہی نازک دور سے بندہ ہوا تھا مراج جانتا تھا اس رشتے میں مان عزت اعتبار اور محبت لازمی جوس ہیں اور اس نے اس پل خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انشرا کو یہ سب دیکھا اب تک جو وہ برداشت کر چکی تھی اسے سب بھلا دیکھا ان کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی مگر کیا یہ سچ اتنا آسان تھا نکاح کی رسم کے بعد ماہی جنت اور انشرا کو باہر لے آئی اب یہ بار حمزہ بھی اس کے ساتھ تھا ماہی نے شرارہ سے ان دونوں کی چہرے پر گھونگٹ نکلوا دیئے معاری جو کب سے جنت کا دیدار کرنے کو بیتاب تھا اسے گھونگٹ میں دیکھ کر بدمزہ ہوا مگر پھر خود پر ثبت کیے پہرے بٹھا گیا آخر فراک کی گھڑیاں اکتتام کے قریب تھیں معاری جنے اپنے جگہ سے اٹھتے ہاتھ تھام کر جنت کو بیٹھنے میں مدر تھی اس کے دیکھا دیکھی میراج نے بھی سنجیدگی سے وہی عمل دھر آیا وہ دونوں جوڑیاں ساتھ پیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی جنت اور انشرا گھونگٹ ہونے کے باوجود خاصی نرویس تھی معاری جو بقاعدہ جنت کا معاری جو بقاعدہ جنت کا ہاتھ تھام چکا تھا بیوٹیفول لیڈیز این جنٹلمنز می آئی ہیف یور اٹینشن پلیز میں ہوں احسن شاہ دی موسٹ وانٹڈ بیچلر آف مری آج میرے بھائیوں کی شادی ہے اور خاص سے میرے سنو وائٹ کی شادی ہے اچانک مائٹ میں گونشتی آواز پر وہ سٹیج کے تانیم متوجہ ہوئے جہاں احسن اور حسن کھا رہے تھے احسن کے ہاتھ میں مائک تھا سنو وائٹ ایک پیاری سی لڑکی جن کے آنے سے ہماری اس چنگلی سی فیملی میں تھوڑا سلیکہ نظر آیا جو میری گرل فرین تھی مارج بھائی آپ نے میری گرل فرین چھینی ہے مجھ سے میں بھولوں گا نہیں احسن آج زندگی میں پہلی بار سنجید کی اور کچھ کچھ معصومیوں سے بولتا ان سب کو بہت پیارا لگ رہا تھا سنو وائٹ میں نے اور احسن نے آپ کے لئے کچھ پرفارم کرنا ہے آخر بابا اب آپ کو زبردستی ہی سہی ہماری بہن بنا چکے ہیں سو نو مور گرل فرین احسن شاہ جنت کو فوکس کیے اس کے بعد پر سب کے چہرے پھر مسکراہت چاہ گئی پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے گانا چلتے ہیں جنت نے اپنا گنگر تھوڑا سا اوپر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے ڈانس کرتے بہت پیارے لگ رہے تھے موریچ کو ٹریک پر ہسی تو آئی مگر وہ دونوں اتنے پیارے انداز میں آگے پیچھے ہوتے گھوم رہے تھے کہ وہ بھی چند پل مبھوت رہ گیا تاروں کا چمکتا کہنا ہو پھولوں کی مہکتی وادی ہو اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں تمہاری شادی ہو ایک بار پھر ٹریک چینج ہوا اب کی بار حمزہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں کوت پڑا وہ تینوں ڈانس کم اور بھونگیا زیادہ مار رہے تھے شاید اپنی محبت ایکسپریس کرنے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈا تھا انہوں نے جنت محبت سے اپنے ان تینوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنے پیارے سے شہزادے کی بدولت ملے تھے اس کے ساتھ بیٹھے اس شخص نے اسے بہت سے قیمتی رشتوں سے منسلک کیا تھا وہ رشتے جو خون کے نہیں احساس دے تھے ان کی پرفومنس کے بعد ماہی مورج اور میراج کے دودھ پلائی کی رسم ادا کرنے کے لیے سٹیج پر آئی وہ کلاس انہیں تھے ماتین کے سامنے بیٹھی حمزہ سے ان کے پاس اسے ان کے پاس دیکھ کر جلدی سے سٹیج سے اترتا ان کی طرف بڑھا دودھ اچھا تھا نہ مورج بھائی چلیں آپ پیسے نکالیں ماہی پہلے مورج کی جانے متوجہ ہوتے بولی پہلی بات پر مورج نے سار ہلایا تو ماہی نے جلدی سے اس کے آگے ہتھیلی پہلائی اور ڈبل بیٹری تم بندریہ ہو اینہ کونڈی ہو یہ تو مجھے علم تھا مگر تم تو فقیرن بھی نکلی حمزہ سے کہاں اس کا سکون برداشت ہوتا تب ہی اس کی سفید نازک سی ہتھیلی پر سے نظریں چڑھاتے تڑھ کر بولا اینہ کونڈا کے جڑوا بھائی تمہیں بولا تھا نا مجھے بندریہ یا اینہ کونڈی مت کہنا میرے بات میں ناک مت غزایا کرو ماہی کو تو سب کے سامنے اینہ کونڈی سن کر یہ ستمہ لگ گیا ازازات رہنے دینے والا یہ شخص اس کی ذرا عزت نہیں رہنے دینے والا تھا یہ شخص اس کی حمزہ بیوٹی دل حمزہ بیوٹی فل گرلز کو ایسے گندے گندے ناموں سے نہیں بلاتے بیٹ مینرز احسن حمزہ کو گھوٹتے ہوئے بولا حمزہ کو تو عادت ہو گئی تھی اس توتہ چشم کے جب بھی سائٹ لیتا تھا ہمیشہ لڑکیوں کو ہی لیتا تھا بیوٹی فل گرلز کو نہ بندریہ کو تو نہیں اور تم میں نہ گھساؤں اور میرے بھائیوں کو لورتی رہو کتنا بھی بے حص نہیں میں حمزہ شاہ حمزہ باری باری ان دونوں کو مخاطب کرتے بولا یہ میرا اور میرے بھائیوں کا معاملہ ہے اس سب سے دور رہو تم اینہ کونڈا ماہی پاڑ کھانے والے انداز میں جھپتی مہارش نے بروقت انہیں سنبھالتے عالم جنگ کو روکا بس بس کیا ہو گیا تم دونوں کو کیوں مرنے مارنے پر اتر آئے ہو مہارش تو ان حرکتوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا جو جنگلیوں کی طرح شروع ہو چکے تھے بھائی اس پندریہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے مجھ ماسوم پر چڑھ دورنے کا حمزہ فوراں سے پہلے معصومیت کا لبادہ اڑ گیا مہارش بھائی آپ کا بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر معصومیت کے تو ہجے بھی معلوم نہیں ہوں گے انہیں اینکونڈا کہیں گے ماہی ناک چڑھاتے بولی تم اس سے پہلے حمزہ اس سے دوبدور جواب دیتا معارش نے ہاتھ اٹھاتے اس سے بات ختم کی پھر ماہی سے پوچھ کر اس سے اس کے مطالبے کے مطابق رقم دیتے ان دونوں کا جگڑا ختم کیا ماہی زبان چڑھا کر میراج کی جانے میں تواجہ ہوئی اس سے بھی اپنا نیک لیتے خوشی خوشی سٹیج سے اتری کچھ ہی دیر میں رقصتی کی رسم ادا کر دی گئی انشرا اور میراج کو جنت کو معارش کے روم میں بٹھا دیا انشرا کو میراج اور جنت کو معارش کے روم میں بٹھا دیا گیا معارش اور میراج سارے مہمانوں کو رقصت کرتے تقریب رات کے بارہ وجہ کمرے کی جانے پڑھے آج ان کی زندگی کا ایک نیا پاپ شروع ہو چکا تھا جس کے بعد بہت سی خوشیاں اور ازمائشیں ان کی منتظر تھیں سو لسنر that was the end of today's episode hope that you like it do subscribe if you like اور آج کی قسمیں جو میں نے اپنی سریلی آواز سے آپ لوگوں کو نوازا ہے اگر اس کو سننے کے بعد آپ کے کان بچ چائیں جو کہ شاید بچ ہی رہیں گے تو واپس ضرور آئے گا اپنی دھیر ساری دعا میں مجھے شامل رکھئے گا بہت جلد ملتی ہوں نوال کی نئی کی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ